السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترزالہ اس دنیا میں ظالم بھی ہوں گے اور مسلم بھی ہوں گے یہ دنیا زندگی کے دونوں راہیں دے گی ظلم کی براہیں دے گی اور مظلومیت کی براہیں دے گی یہ ازل سے چلے گا عبر تک رہے گا اور آخر تک رہے گا یہ نظام خوش قسمت وہ ہے جو ظالم ہو کے نہ مرے اور مظلوم ہو کے بھی نہ مرے لیکن اگر مظلوم ہو کے مر جائے تو کوئی حرج نہیں کہ اس کی مظلومیت کے سارے دکھ خم جب میرا مولا اس کو دے گا ایسی تھندک پڑ جائے گی کہ ہم ظالم ہو کے نہ مرے مظلوم ہو کے مرے پر مظلوم ہو کے بھی نہ مرے اللہ پاک آفیت کے ساتھ زندگی کے دن رات گزروا دے ایسی آفیت کے ساتھ ایسی آفیت کے ساتھ کہ جس آفیت کے ساتھ زندگی کے دن رات شاید کسی کے نہ گزرے ہوں اللہ انشاءاللہ ہمارے گزروا دے ایک حدیث مبارکہ میرے سامنے گزری آج میں آپ کو حدیث سناتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم ہے ظالم کی بھی مدد کرو اور مظلوم کی بھی مدد کرو اب یہ اچھی حدیث ہے ظالم کی بھی مدد کرو اور مظلوم کی بھی مدد کرو میں نے یہ حدیث پہ ہی سوچتا رہا کہ مظلوم کی مدد تو سمجھ آتی ہے ظالم کی مدد کیسے سمجھ آتی پھر اس کا مفہوم اور اس کا ترجمہ جو دل میں اترا وہ یہی ہے کہ ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روک دیا جائے اور روکنے کے دو انداز ہیں ایک بل جبر روک دیا جائے ایک بل رضا روک دیا جائے بل جبر گن پوائنٹ پہ اس سے بڑے ظالم بن جائے ایک یہ ہے کہ اس کے دل میں مدینہ والے کا پیار مدینہ والی کی محبت اور مخلوق کی محبت کیونکہ مدینہ والے سے ملی ہے اتنی ڈال دی جائے کہ اس کے دل کے اندر مخلوق کی محبت آ جائے اور وہ ظلم سے رک جائے اب حدیث پہ بارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ ظالم کی بھی مدد کرو اور مظلوم کی بھی مدد کرو ہم نے کبھی سوچ ہے کہ ہم ظالم ہیں یا مظلوم ہیں ہم حکومتوں کو ظالم کہتے ہیں پڑوسی اگر کوئی کر لے اس کو ظالم کہتے ہیں اگر کسی سے خطا ہو جائے غلطی ہو جائے اس کو ظالم کہتے ہیں کبھی اپنے آپ کو ظالم نہیں کہا نبی گرہوں سے پاک ہوتے ہیں خطاؤں سے پاک ہوتے ہیں معصیت سے پاک ہوتے ہیں نبی معصوم ہوتے ہیں لیکن نبی اپنے آپ کو خطاوار رب انہی ظلمت و نفسی فاکفر لے اللہم انہی ظلمت و نفسی فاکفر لے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت منظ ظالمین نبیوں سے بڑھ کے کوئی ہستی نہیں کوئی ہستی نہیں نبی نے اپنے آپ کی تکثیر کو بیان کیا جبکہ وہ اللہ کا نظام تھا اللہ نے اس کے ذریعے سے تقوینی نظام تھا اس کے ذریعے سے آنے والی امت کے لیے کوئی سبق آنے والی انسانیت کے لیے راہے دینی تھی ہم کبھی سوچیں کہ ہم ظالم ہیں یا مسلم ہیں اور جسے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم تو خود ظالم ہیں تو لوگوں کے ظالم کیا نہ چھوڑ دیں گے اور لوگوں کو کے ساتھ محبت الفت پیار ہمارا مڑ جائے جبکہ میں خود احساس ہوا کہ ہم تو خود خود ظالم ہیں ایک بندہ نے سر پہ ٹوپی رکھی اور ٹوپی جو ہے اس کی جوٹی خراب ہو گئی اس نے ادھر ادھر دیکھا جوٹی کو صاف کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا اس نے ٹوپی سے جوٹی کو صاف کرنا شروع کر دیا ہو پھر پیسے سر پہ ٹوپی رکھتا ہے کیا ظلم کر رہے ہیں کیا ظلم کر رہے ہیں اینک کوہنی کے نیچے رکھ کے بیٹھا ہوئے ہیں اینک دب بھی جا رہی ہے کہہ رہے ہیں ہاں ظلم کر رہنا کے ساتھ ایسے معلوم ہوا جو چیز جس مقصد کے لیے بنی ہے اس کو اگر اس مقصد کے لیے استعمال نہیں کر رہے تو ہم ظالم ہیں اوچھا میں ہوں یا آپ ہوں جو چیز جس مقصد کے لیے بنی ہے اے لوگوں دیکھو یہ کیا ظلم کر رہا اے لوگوں دیکھو یہ کیا ظلم کر رہے ہیں کہ مرنے والی پہ مر رہا کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو جوانی کا حدا اس پہ کے جس نے دی جوانی کو ہماری زندگی میں ظلم کا بہت دخل ہے بروں کا ظلم نظروں کا ظلم جسموں کا ظلم سوچوں کا ظلم ہم نے کسی کا حق کھایا یہ ظلم ہماری گاڑی جا رہی تھی پانی کھڑا تھا ہم اپنی لگری بری گاڑییں بیٹھے ہیں پڑے تھاٹ سے چلا رہے ہیں یہ ہمارا ڈرائیور چلا رہا ہے اور پانی اُڑا اور جا کے پانی کسی کو لگا گندہ پانی اور اس کے اندر سے آہ نکلی کہ نالا میں سکھ سرگی اور گرمی میں کسی کوچ اور ویگن کا انتظار کر رہا کسی بس کا انتظار کر رہا اور یہ گاڑییں بیٹھے ہیں اس نے میرا اتنا خیال میں نہ کیا کہ گندہ پانی کھڑا تھا اور یہ گندہ پانی اڑا کے میرے پر پھینکے چلا گیا اس کے اندر سے جو آہ نکلی ارش پر ٹکرا جاتی ہے کیوں؟ اس وقت وہ مظلوم ہے تو ظالم ہے وہ بے دھیانی میں ہوا یا دھیان میں ہوا وہ بے خیالی میں ہوا یا خیال میں ہوا پر ہے تو ظلم کیوں کہتے ہیں کہ ایک تصویح استخدار کی لازم پڑھیں ہم کتنے ظلم ایسے ہیں جو کر جاتے ہیں پر ہمیں خبر نہیں ہوتے اور بعض وقت میں یا میری نسلیں پکر جاتی ہیں کس نے کسی شکل میں کبھی فقر کی شکل میں کبھی فاکو کی شکل میں کبھی غربت کی شکل میں کبھی تندستی کی شکل میں کبھی بناریاں کی شکل میں کبھی ابحاج بندے کبھی بچے کبھی اندھے بچے کبھی لولے بچے کبھی لنگرے بچے کبھی پاگل بچے کبھی ڈس ایبل بچے یا زندگی میں خوشیاں کامیابیوں پی تلاش کرتے کرتے ایسی جگہ بچی کی شادی کر دی کہ بچی ساری زندگی کے لیے سسکتی رہی کوئی نہ کسی نہ کسی شکل میں وہ چیز سامنے آتی ہے ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ استغفار انہی چیزوں کے لیے مرحم بن جاتا ہے مرحم بن جاتا ہے تھندک کا سامن بن جاتا ہے ہر نبی نے استغفار کیا خود میری آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ستر دفعہ رہانہ استغفار کرتا ہوں جو معصوموں کا معصوم پاکوں کا پاک عظیموں کا عظیم رب کے بعد میرا کریم میرا کریم نبی جو کہ گناہ تو گناہ گمانے گناہ گمانے گناہ تو گناہ خیالے گناہ خیالے گناہ تو گناہ تصورے گناہ تصورے گناہ تو گناہ کیفیت گناہ سے بھی پاک ہے دن نبی کہتے ہیں کہ میں ستر بار روزانہ استغفار کرتا ہوں ستر بار روزانہ استغفار کرتا ہوں کچھ چیزیں ایسی سمجھ نہیں آتے ہیں ایک سام میرے سامنے کھڑے تھے باتیں کر رہے تھے سڑک پہ اس نے پاؤں ایسے کیا نیچے ایک چونٹی تھی پاؤں کے نیچے آئی پھر یوں کیا اب وہ چونٹی ترپ رہی ہے میں دیکھ رہا ہوں ترپ رہی ہے چونٹی میں دیکھ رہا ہوں اسے خیال نہیں میں نے کہا پتہ نہیں میرے پاؤں کے نیچے کتنی چونٹی آئی ہوں گی کتنے کیرے آگئے ہوں گے اور کتنی انسانیت کے دلوں کو میں نے پاؤں کے نیچے پکر کے کچھل دیا ہوگا اپنے بےوں سے اپنے حویوں سے اپنے لہجوں سے اپنے لہجوں سے اپنے کیف اور کیفیات سے انسانیت کے میں نے ان کے دلوں کو کچھل دیا ان کے دلوں کو پکر کے مرے دیا اور وہ جیسے اساس نہ ہوا یہ استقفار ان چیزوں کے لئے مرہم ہے کہ مولا جانے یا ان جانے چاہے یا نہ چاہے میری زندگی میں خطائیں ہوئیں میری زندگی نے بے حفائیوں کی میری زندگی نے خیانت ہے کی میری آنکھوں نے خیانت کی میرے بولوں نے خیانت کی میری شرمگہ نے خیانت کی میرے جذبوں نے خیانت کی یہ مولا میں نے اذر تھوڑی کی میرے باپ کر گیا اور میرے باپ سے میرے اگلا باپ کر گیا جس کو میں دادا کہتا ہوں اور پھر اس کا باپ کر گیا مولا گرس کی وجہ سے میرے پیچھے کوئی لانت تاقب کر رہی کوئی شکاوت بدبختی تاقب کر رہی اور اس کی وجہ سے میری نسلوں کو فقر آنا ہے فقر آنا ہے غربت آنی ہے یا میری نسل خدا نہ خواستہ عزت و نلام کرنے پر مجبور ہو جائیں میرے پاس خود کیس آتے ہیں ایک خاتم کہنے لگی میں ہاں آپ نے نام سنوں میں نے کہا ہاں کہ میں اس کی پیتی ہوں اچھا وہ میں نے اس ہستی کا نام سنا میں اس کی پیتی ہوں کیلنے گے غربت اور تنگ دستی نے مجھے مجبور کر رہا میں روز میں ہاتھ میں ہو جاتی ہوں کہ غربت تنگ دستی اور فقر ایمان کا بھی نلام کرا دیتا ہے اور تذیبوں کو بھی نلام کرا دیتا ہے یا اللہ کیا پتہ میری نصفوں میں اس کی وجہ سے ایسا ہو کیا لرس ہوتا ہے میں پہلے سے اپنا تحفظ کر رہا اپنا اپنی نشوں کا تقدیر کی خبر نہیں نو علیہ السلام کا بیتا نا فرمان ہو گیا نبی سے بر کے معصوم نبی سے بر کے حمدرد نبی سے بر کے پاکیزہ نبی سے بر کے بااخلاق نبی سے بر کے بامروک نبی سے بر کے باوفا نبی سے بر کے نمازی سجدہ کرنے والا نبی سے بر کے دیانت کرنے والا کئی نہیں ہوتا تقدیر کا نظام ہے آجمیشوں کا نظام ہے اب ایک کا نظام ہے لیکن میری زندگی کا سبق یہی ہے میں اپنے زندگی کے ایک سبق کو دیکھو اپنا سرمایہ بچا ہوں ہم بہت چیزوں کو سرمایہ سمجھتے ہیں تسبیح کو سرمایہ سمجھتے ہیں صدقہ دینا سرمایہ سمجھتے ہیں یقینا ہے نماز سرمایہ ہے روزہ سرمایہ ہے روزہ سرمایہ ہے سجد عبادت سرمایہ ہے نیکی کے اٹھے قدم سرمایہ ہے نیکی کے لیے اٹھے نظر سرمایہ اللہ کے لیے جھکی نظر سرمایہ کسی کی نبت کرنے کے لیے اٹھے قدم سرمایہ اور کسی کی جیب میں ڈالنے کے لیے خالی کے لیے ہاتھ برہا اور میری جیب خالی ہوئی اس کا جیب بھر گئی سرمایہ ایک چیز کو ہم سرمایہ بہت کم سمجھتے ہیں یہ اہمیت بہت کم لوگوں کے اندر ہے کہ کسی فقیر کی دل سے نکلی ہوئی دعا اور توجہ ایک بہت بڑا سرمایہ ہوتا ہے دعا اور توجہ ایک بہت بڑا سرمایہ ہے بہت بڑا سرمایہ ہے یہ جنہ بڑا سرمایہ ہے جو کہ صرف خدمت سے ملتا ہے اور محبت کرنے سے ملتا ہے اور عشق کرنے سے ملتا ہے اعتماد کرنے سے ملتا ہے اور سو فیصد اعتماد کرنے سے ملتا ہے یہ سرمایہ اور سو فیصد منشاہ کو سمجھنے سے ملتا ہے کہ اس وقت میری منشاہ کیا ہے اس وقت میری منشاہ کیا ہے یہ سرمایہ ایسے نہیں ملتا ہم نے اپنی زندگی کے سرمایوں کے بچانہ ہے کہ یہ سے نہ ہو وہ کہتے ہیں کہ بعض چیزیں ایسے نسلوں کے اوپر پڑ جاتی ہیں کہتے ہیں بعض انسان کے غلطیاں نسلوں پر پڑ جاتی ہیں بعض گناہ نسلوں پر پڑ جاتے ہیں یا نیکی نسلیں اس کا نفع پاتی ہیں یا ہماری خطائیں نسلیں بھگتی ہیں استغفار ندامت ندامت کے آنسوں تنہائیوں بیٹھتے ہیں اس کے سامنے ایسے انداز کے میرے آنسوں اور بس میں آنسوں کو خود ہی جانتا ہوں میرے بارگاہ میں میرے رب کی بارگاہ میں میرے کریم کی بارگاہ میں ان کا بہت بڑا مقام ہے کہ میں ظالم ہوں بڑی اپنے ایموں پہ جو نظر تو نظر میں کوئی مورا ہی نہ رہا میں ظالم ہوں مجھ سے بڑا ظالم خطاکار کوئی نہیں ہے اب تک میں نے اپنے ظلم کی داستانے سنانے کے لئے سرکوں پہ احتجاج کیا راہی بندگی مخلوق خدا کی تکلیف کا ذریعہ بنا اپنے احتجاج کے نام پہ مجھے ایک مجھے رسطم سہراب کی فیکٹھی کا ایک پرانے بابا ملا جس دور میں رسطم اور سہراب سیکل تھا ایک پرانا بابا ملا یہ فیکٹیو بہت پرانی ہے لہر میں کہی لگے کہ مجھے سالہ سال سے ابت میں بہت ریٹائر ہو گیا ہوں بڑا ہو گیا ہوں پتنیوں بابا آپ زندہ ہے یا فوت ہو گیا ہوں کئی دار مجھے ملا ہو بابا کہی لگے میں ہم اپنے حقوق کی خاطر احتجاج کرتے تھے پھر مالکوں کو نقصان پہنچاتے تھے آگ لگا دیتے تھے ان کا لاکھوں کا اس دور میں جو آج کروڑوں کا نقصان کر دیتے تھے اور ہمیں کو پوچھ نہیں سکتا تھا یونین کے نام پہ کہ لگے آج میں اپنے نصمہ میں بھکت رہا ہوں رہتا تھا بابا بابا بہت رہتا تھا بہت رہتا تھا کہتا تھا اس وقت ہمیں حقوق حقوق کا پتہ ہیتا تھا ہماری ذمہ کے حمداریہ تھی جس چیز کی ہم تنخواہ لیتے تھے ملازمہ کروڈپٹی کے نام پہ کہنے لگے کہ وہ ہمیں کوئی خبر نہیں ہوتی تھی بس ایک چیز تھی کہ ہمارے حق ہیں ہمارے حقوق ہیں اور ایک آنکھوں کے سامنے پردہ کھا اور ہم نے جی بھر کے وہاں سے لوٹا اور کمایا پر آج تک نہ رہا تنکہ نہ رہا سرہ نہ رہا اور ہماری میری نسلیں اس کے لئے جو مجھے آج یاد ہیں ایک نشست میں اس بندے نے ملاقات میں مجھ سے بات کہی کہنے لگے کہ میری نسلیں سسک رہی ہیں اور میں خاموش ہوں کہ میں مجرم ہوں میں نے ان کو لوگوں کو بہت سے سسکایا تھا پریشان کیا تھا وہ بے بس ہوتے تھے میں چلتی چلتی پھیلتی کو ایک پل میں بند کرا دیتا تھا اور کلتی ہرچتے بند کرا دیتا تھا اور انہوں نے کل لاکھوں کروہ کے نقصان کرا دیتا تھا اور بات کچھ نہیں ہوتی تھی صرف میری انہ ہوتے تھی وہ خود کہا مجھے اور کہنے لگا یہ شعور بھی آپ کے درس نے مجھے دیا کہ تو کہنے لگا میں مر ہو گیا تھا ابھی بھی پرانے مجھ سے آکے مشورہ کرتے ہیں کہ کیا کریں یہ ایک شعور مجھے درس نے دیا کہ نہیں زندگی تکس اور تھی تو کیا کر گزرا یونین کے نام پہ ہم ظالم ہیں نبی کے رہے ہیں آدم ساتھ اسلام کی چاہ دعا ہے ہی ہی ربنا ہوئے 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 نبیوں کا نبی سم کا اببا اور وہ تہلی دعا میں یہ کہہ پہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّنْ تَحْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسْرِينَ مولا یہ خطا اور ظلم ہوا حالکہ آدم وِسَا قَصْرَانْ ظالم تھے نہیں ظالم تھے نہیں گناہدار تھے نہیں یہ حدیث ہے وارگا کئی دن سے یہ اندر بھوم رہی ہے اور ایک جگہ کل میں نے اس کو پڑھا تو وہ سبق یاد آیا بہا کہوں ایک تیبل پہ وہ کاغذ نہیں ہے تو کلندر کلندر اس میں بھی نظر گئی اب پتہ سوئے کہ یہ کلندر سے بھی میڈیا بڑھتا ہے یہ کمپنی آئیسی نہیں کلندر چکھواتی جو تیبل میں پڑھا ہوتا ہے ایک نظر گذری ہے وہ پس پہ بھی نظر پڑھی اور نظر پڑھتے یہ حدیث میں آیا کہ ظالم کی بھی مدد کرو مفہوم ہے اور مظلم کی بھی مدد کرو اور پھول یہ میرے اندر وہ سالہ مضمون گھومتا رہا گھومتا رہا یہ کیا ہے حدیث ملکہ ہے کیا پھر کلی حدیث پر یہ میں اللہ سے عز کرتا ہے مولا اس کا مفہوم مجھ پہ کھول اللہ اس کے مزامین مجھ پہ کھول اللہ اس کی تشریح مجھ پہ کھول یہ کیا ہے کیوں تیرے علم کو تُو جانے یا تُو نے اپنے حبیب کو جو وسیع علم اتا فرمایا اور مولا میں نہیں جانتا عربی مجھے پاس نہیں انگریش میرے پاس نہیں ارڈو میرے پاس نہیں نالج کے برے دور کی بات ہے یا اللہ تو مجھ پہ کھول یہ کیا ہے اور اللہ کھلتا ہے اور اللہ دیتا ہے اپنے زندگی کی کتنے انداز ایسے ہیں کتنے انداز ایسے ہیں کہ ہمیں تو ان پر نجامت ہے ایک صاحب ہو جائے میرے پاس آئے ان کے والد کا میں نے دیکھا لسن کا ان کا کام تھا لسن کا تھو ام نہیں ہوتا لسن اس کا کام بڑا کام تھا مرے اوڑے تکرے بھرے ہوتے تھے لسن کی بوریاں بری ہوتی تھیں اسیسی کا کام تھا اور بہت چلتا تھا اور وہ بندہ لسن کا کام کرتا تھا اور بڑا ضرور کام تھا پانچے بیتے تھے ایک ان کا میٹاں میرے ساتھ بڑھتا تھا اور وہ جوانی میں شادی ہوئی مہینہ ڈیٹ کے بعد کروڑ بدل کے سوایا وہیں مر گیا وہ میرا کلاس فیلو تھا لہنہ ہر بھائی اپنی زندگی میں مشبول وہ وحد آدمی تھا جو بالفقر کی زندگی میں کہتے ہیں بھائی مجھے دیتے ہیں پتہ نہیں ان کی جیم میں ہوتا ہے تو سونا ہے میری جیم میں آکے مٹی ہو جاتا ہے پتہ نہیں کیا ہے مجھے سمجھ نہیں آتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتے ہیں میں کیا کرو میری پر بہت سخت جادو ہے اور ہماری ایک بھپی ہے اس نے کیا ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں تمہیں اجار کے رہوں گے اور ہم نے کئی لوگوں کے پاس گئے ہیں کئی نے یہ نکال دیا کئی نے یہ نکال دیا کئی نے یہ نکال دیا میں اپنے ہم سالوں کی پہلے بعد بتا رہا ہوں شایخ اندازہ ہے میرے شایخ رحمت اللہ علیہ وی زندہ تھے یعنی ایک آنوے میں ان کا ویسال ہوا ہے ایک آنوے میں یا ایک آنوے سے پہلے کی بات ہو گیا اندازہ تو مجھے کیا لگا جادو ہے اچھا میں نے ان کا اسے پوچھا اپنے اندازوں سے جب میرے پاس اندازیں ہیں علم تو اللہ کے پاس ہے میری احساس ہیا جادو نہیں ہے یہ کوئی بات اور ہے جادو نہیں ہے اور بات اور ہے اچھا میں نے کہا سا ہے میں استخرا کروں گا آپ میرے پاس نا چار پانچ دن کے بعد آنا ہوں میں پھر آپ کو بچاؤں گا کیا مسئلہ ہے جادو کہاں سے شروع ہوا ہے کیسے ہوا ہے بس سکنے لگا مجھے آپ کو کسی نے بتایا اور میں آپ کے پاس آیا اس دن میں میرے پاس وقت ہی وقت تھا تین دن کے بعد آ جانو اور یہ میرے ساتھ نہیں سبھی کے ساتھ ایسا ہے ایک وقت میرے اللہ کے حبیب کا ایسا آیا مردوں میں ایک مرد تھا بچوں میں علی کررام اللہ ہوا جھو تھے عورتوں میں امہ ختیجہ تھی چند لوگ تھے اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حضور دوڑ کے اپنے گھر کے اندر آکے درگادہ بند کر دیا کہ مجمع اتنا زیادہ تھا اچھا ایک طواف ایسا کیا جو نیچے اور اگری طواف میں مجمع اتنا زیادہ تھا کہ آپ نے اپنے طواف خود اوٹنی پہ کیا ایک منہ مجھے کہنے لگا اٹھ جارے ٹھیک ہے میرے کمہ ہیک کال کہنی آئی آر دن ہو گئے میرے پاس ایک فون بھی نہیں آئے میں کہا میں تجھ اپنے دے دیتا ہوں سن رکھ لے تب یا ٹھیک ہو جائے گی پھر تجھے پراؤڈ بھی کہیں گے متقدر بھی کہیں گے مغرور بھی کہیں گے غریبوں سے نہیں ملتا امیروں سے ہاتھ ملاتا ہے اچھا پہلے پہلے آپ سے ہاتھ ملائے نا بندہ کوئی آپ بڑے خوش ہوں گے ایک دو تین چار پانچ چھے کرتے 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 کوئی دو تین سو بندہ جب ہاتھ ملائے پھر آپ دیکھیں گے آپ کا بلٹ پیشن لو ہوتا ہے یا آئی ہوتا ہے صرف ہاتھ ملانے سے ہاتھ ملانے سے کوئی ہاتھ ملارہ کوئی چوم رہاں کوئی کھینچ رہاں کوئی یوں کر رہاں کوئی پکڑ کے اپنے موٹے مل رہاں ہاں 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 یہ مجھے تو واشتے ہوتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ تبیت کیسے یار بھی کہنے لگے جی بڑا واجدہ تا ہے وہاں کہ یار کو ڈا فردی کم دھی دبلہا تا والا کمالی چلا جا یار کو دس فٹ کی دیوار میں بٹھا پھر کمالی چلا دیکھ واجدہ تا نہیں آتا دس فٹ کی دیوار میں بہتنا ضروری ہے کیونکہ ان کے لئے پہلے کھیس بچایا جاتا تھا تو کھیس نا ایسے چوک بنایا جاتا تھا ان کا پھر سپوسٹ کام ہاکی فٹبال وغیرہ یہ تو کام تھی وہ جب سرکار کے سامنے بیٹھے کہ ان کے لئے کھیس بٹھایا جاتا تھا ایک پورا پیڑ بڑا جاتا تھا چوک بنایا جاتا تھا پھر کبالی شروع ہوتی تھی پھر وہ اٹھ کے کبھی اس کے اوپر کبھی اس کے اوپر دو تین بچے بھی کچھ لے گئے ہیں کبھی اس کے اوپر انہیں ایک بڑا واجتہ آتا ہے سبحان اللہ بڑا واجتہ کبھی کبھی ایک قرآن پر بھی واجتہ آیا ہے انہیں گے دس فٹ کی دیوار بنا یار کو بیٹھا دس فٹ کی بھی واجتہ کہ اگر برنا ٹوٹی ہو دے یاد رکھ کر تو میں نے سکھا میں تین دن کے بعد آنا میں نے اللہ سے مانگا کچھ عمال کی ہے اور یہی چیزیں جو آپ کو بتا دی میں نے ساری استخارے کے عمال ہیں اللہ سے مانگنے کے عمال ہیں میں محسوس کروں کہ ایک بلہ آئے اور میرے سامنے میاں میاں کرے اصل بلہ جاہاں میاں نہیں کرتا کہتا ہے میں آؤں میاں میں نے تو نہ آ فیلال میں آؤں یہ میاں نہیں کرتا نہیں کہ اس سامنے لوگوں پیسے کھا جاتا تھی جو میو میو کر رہا اور اس کی مظلومانہ کیفیت ہے بتا نہیں ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ بار بار ایسا دیکھا میرے بیسے رسولہ جن کے والے نب لسن تھون کا کام کرتے تھے اور جو ہرڈت تنگ دستی فقر فاقی اور پریشانی کی آخری انتہاں میں تھے وہ کہتے ہیں کہ پیسے میرے بھائی دیتے ہیں کھانا کوئی بھیج دیتا ہے سبزی کوئی بھیج دیتا ہے آٹا کوئی بھیج دیتا ہے بھائی کھاتے پیتے تھے سارے اور یہ سپورٹسمن تھا یہ فٹبال کا اور والی بال کا بہت بڑا کھلاری تھا لیکن جب حالات آئے تو سارے سبز چکے گئے کیونکہ موشی فنانچلی حالات ایسے ہیں کہ انسان کو دوستیوں کے کامل نہیں رکھتے دوستیوں کے کامل نہیں رکھتے پھر یہ شوق ختم ہو جاتے ہیں سارے سارے شوق اس وقت آتے ہیں جب جو ان میں کچھ ہے میرے پاس ہے میں نے کہا میں نے تک کہ یہ سمجھ نہیں آرہی میرے پاس میں ایک بلہ آتا ہے موٹا سا بلہ ہے میانے ہوں کرتا ہے اور اس کی دکھی آواز ہے پتہ نہیں کہہ میرے پاس سن کر چھپ ہو گیا چھپ ہو گیا وہ اسے میں ایک گلتے ہو گئی تھی تو غلطی ہو گئی میں نے ایک دفعہ ایک بلہ تھا اس سے مزاق کی تھی پر مزاق بھی انہیں کی تھی ہوا بڑھنے والا پانپنا اس کے پیچھے دے کے پکڑ کے میں نے دوسر کا ہوا بھر اور وہ چیز طرح اور میں ہوا بھرتا گیا بھرتا گیا بھرتا گیا اس کے آنٹیں پھٹ گئی ہوگی اس کا کیا بنا ہوگا اس کے پر میں نے چھوڑا بھاگا کریں گے بھاگا گرتا پرتا بس گم ہو گیا پھر میں نے نہیں دیکھا میں نے کہا اب سمجھ آئی ہے اس کی آہ تجھے کھا گئی ہے اس کی آہ تجھے کھا گئی ہے اس کی آہ تجھے کھا گئی ہے ہم ظالم ہیں ہم ظالم ہیں اور اس کے سامنے اپنے ظلم کا اعتراف کر لیں رہا ہی مل جائے گی سزا یا ختم ہو جاتی ہے ظلم کا اعتراف کرنے سے یا پھر آدھی ہو جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے اکثر اعتراف کرنے سے معافی ہو جاتی ہے ہم ظالم ہیں مجھے کہا اللہ میں کیا کروں مجھے کہ بھیوں کو ملے سے معافی مانگنے سے تو رہا معافی مانگنے سے تو رہا پتہ نہیں مخلوق خدام مر گئی زندہ ہوئی مجھے پتہ نہیں اور تو بھیوں کی فرمت کر استغفار بہت کر اللہ سے معافی مانگنے سے معافی مانگنے سے یاد آئی اچھانک بڑی زندگی کے بعد ایک ساتھ مرے پاس آئے اُٹ کی اولاد نہیں تھے اصل میں نا عمل اس کو کہا جاتا ہے جو کہے تیو دیورانی نے کیا ہے تیری جتھانی نے کیا ہے تیری سانس نے کیا ہے تُجھ پہ کچھ کیا ہاں دیکھا نا ہمارے ایک دوست ہیں وہ کہتے ہیں میری ہمشیرہ کراچی میں ہے جب لہور میں آتی ہے کہتے ہیں میرے ٹسٹ کرا جو ڈنکر بیماری بتا دے کہتے ہیں بڑا سمجھ دار ہے جو کہتے ہیں میرے تجھے کچھ نہیں ہے نفسیاتی طور پر اپنی ٹھیک کا کہنے کے بلکل پاگل بے وکوفہ اس پر لے چک گیا تھا اس کو جو بیماری بتا ہے وہ بہا سمجھ دار ڈکٹر ہوتا ہے روائیتی اندازت یہی ہے میں نے اس دن ایک فیملی سے کہا میں نے کہا تم جیسے لوگ پیش آبار لوگوں کے لئے ترنی والا ہوتے ہیں ہر تکر کہتے ہیں ایک تو بتر ہی ان کو تائم کیسے مل جاتا ہے کہ لیکن بارے سارے گھر والا بیار جاتے ہیں تھکے یہ موبائل لے کے ایک ترچ موبائل سے کچھ نہیں بتا کہ لیکن سارے گھر والا بیار جاتے ہیں اور سمجھ کو تائم مل جاتا ہے جس مرک تائم کھلتا ہے اور ہر دن میں آکے مجھے ایک لس کہتے ہیں ہمارے پر وار ہو گیا میں کہتا ہوں نہیں تھا اللہ کے نام کی برکہ سے ختم ہو گیا ایک دفعہ کہا دوسری دفعہ کہا تبیزہ مجھے جلال آ گیا تمہارے بھر بھر کیا ہوا ہے اصل میں میں نے کہا تم ان لوگوں کے لئے ترنے والا ہے جو ہر دخواں وار کے اتر تمہارے پرداشتوں کا وار کریں حجیوں کا وار کریں چیزوں کا وار کریں ان کے لئے ترنے والا ہوں گا ایک سال ہے ان کے ہر بچے نہیں بچتے تھے کچھ ساتھ آٹھ بچے ان کے فوت ہو گئے بچے بچتے نہیں تھے بچے نہیں بچتے تھے میں نے ان سے کہہ بہنے کہ اللہ سے مانگو استقفار کرو اللہ تمہارے کوئی علاج بھی دیا کوئی دوائی بھی دی کچھ عمال بھی بچائے ان کے جو ساس تھی یعنی بیوی کی والدہ بہت سالے خاتون تھی میں نے ان سے کہا میں نے کہا آپ اللہ سے مانگو اور یہ یا لطیف و یا علیم و یا خبیر و کی ایک تصویرات کو پھکے سو جائے کریں دھیان سے کہ اللہ منہ لئے کھوڑے گرے سامنے کروے کہ یہ کیا ماجرہ ہے کونسی خطا ہے ہماری کونسا گناہ ہے جس کی وجہ سے بچے نہیں بچتے بچے نہیں بچتے مر جاتے ہیں خود پر بیٹے پیدا ہوتے ہیں اور مر جاتے ہیں دو بیٹیاں پیدا ہوئیں باقی سارے بیٹے پیدا ہوئے خود صورت اور مر گئے وہ خطا مجھے آکے کہ لگی کچھ ہفتوں کے بعد یا مہینے دو مہینے کے بعد کہ لگی میں نے ایک خان دکھا ہے اور خان یہ دکھا ہے کہ میری جو ہے وہ بیٹی کا بچہ پیدا ہوتا ہے اور ہم بچے پر رکھتے ہیں اور گھوڑا آتا ہے اور بچے کو موں میں اٹھا کے لئے بھی بھاگ جاتا ہے اور ہر دکھے جو یہ کچھ ہوتا ہے میں نے یہ خان تواتر سے متواتر دیکھا بار بار دیکھا یہ کیا خان ہوگا میں نے فرم کہا کہ آپ میں سے کوئی آسا ہے کہ گھوڑے پالتا ہو یا کوچوان ہو یا گھوڑے کام کرتا ہو ہاں ہاں ان کا جو چچا تھا وہ گھوڑے پالتا تھا اور گھوڑے پال کے بیجتا بھی تھا خود گھوڑے اس کا تانگا بھی تھا اور یہ نظام بھی تھا میں نے کہا لگتا یہ ہے کہ وہ گھوڑے پہ ظلم کرتا تھا کہ لگا ہاں وہ گھوڑے سدھا تھا گھوڑوں کو چینڈ کرتا تھا اس کے پر انہیں بکھا رکھتا تھا کئی کئی دن پیاسا رکھتا تھا کئی کئی دن اپنی بات منوانے کے لئے اور ان کو مارتا تھا اور یہ کہتا تھا میں نے کہا کسی گھوڑے کی آہ لگی ہے موہ میں بچہ لے کے گھوڑا چلا جاتا ہے کچھ زندگی کے حقائق ایسی بھی ہے جن سے ہم نو مور کے ہر چیز پہ جادو کی سٹمپ لگا دیتے ہیں لیکن جادو کو میں مانتا ہوں میں جادو کا علاج کرتا ہوں اللہ سمائے دیتا ہے لیکن ہر چیز جادو نہیں ہوتی کچھ ہمارے بھی ظلم ہوتے ہیں کچھ ہماری اپنی ہندگی کے کیئے بھی مسئلہ ہوتے ہیں آج میں نے ایک ساتھی نے ملنے والے نے مجھے خط دیا خط دیا ایسے خط سامنے کیا کہا کہ بیٹی کا کندھا بھی نکال دیا دو جگوں سے بازے بھی توڑ دیا ہے اور ابھی شادی کچھ مہم ہوئے ہیں میں نے انہیں پوچھا میں نے کہا یہی کچھ آپ نے اپنی بیوی کے ساتھ کیا تھا کہا ہاں کیا تھا کہا لگا ارہ میں کھانے جاؤں کیا کروں یہ کروں وہ کروں میں نے کہا کہیں نہ جاؤں استغفار کر اور دامات کا اتکی رسپیکٹ کر کہیں نہ جاؤں استغفار کر اور دامات کی بس اس نے احترام کر اور اللہ سے مانگ یہ استغفار ہماری زندگی کے نظام ان کو سمار کے رکھ دیتا ہے یہ استغفار ہماری زندگی کے بلاؤں کو روک دیتا ہے یہ استغفار ہماری زندگی کے بھباؤں کو روک دیتا ہے یہ استغفار ہماری زندگی میں خیریں بھر دیتا ہے یہ استغفار ہمارے دنوں کے کیوں کا بھی علاج ہے ہمارے کیوں کا بھی علاج ہے یہ استغفار ہماری نہروں کے گنہوں کی وجہ سے آنے والے ارشی ودال سے بچا دیتا ہے یہ استغفار ہماری جسم کے جان کے خیالوں کے تصورات کے گناہوں سے جو اللہ کی نرازگی آئی تھی کہ اس سے بچا جاتا ہے نیستخفار انسانوں پر کیا جانے والا ظلم اس سے بچا دیتا ہے جانوں پر کیا جانے والا ظلم اس سے بچا دیتا ہے جانے میں یا ان جانے میں جانے میں یا ان جانے میں ہم ظالم ہیں اور میرے آقا مدینے والے نے فرمایا ظالم کی مدد کرو اور یہ تصویفون ظالم کی مدد کرنے میں لگا ہوا ہے مسلم کی مدد تکر کر رہا مسلم کی مدد تکر ہی رہا یہ تصویفون ہم جیسے ظالموں کی مدد کر رہا ہے اس میں میں بھی شامل ہوں ہم جیسے ظالموں کی مدد کر رہا ہے میرے آقا نے نہیں فرمایا کہ کہ نہیں فرمایا یہی فرمایا تو ہے کہ ظالم کو اس کے ظلم سے روک دینا یہی مدد ہے ظالم کو اس کے ظلم سے روک دینا یہی مدد ہے ظالم کو اس کے ظلم سے روک دینا یہی مدد ہے یہ بات تو سمجھ نہیں آتی معاشرہ تو اُلٹی بولی سکھا رہا اُلٹی بول بتا رہا معاشرہ کہتا ہے نکلے سڑھوں پہ معاشرہ کہتا ہے چھجو گئے ان لوگوں کو انہوں نے ہمارے معاشرے کے ساتھ ظلم کیا انہوں نے ہماری قوم کے ساتھ ظلم کیا ہماری نسل کے ساتھ ظلم کیا انہوں نے ہمارے علاقے کے ساتھ ظلم کیا ہماری زبانوں کے ساتھ ظلم کیا فلاں زبان والا ہماری زبان پہ چھا گیا فلاں علاقے والا ہماری علاقے پہ چھا گیا فلاں ملک والا ہمارے اور فلاں قبیلے والا ہمارے قبیلے پر چھا گیا اب تک کو یہی پیغام سنا لیکن حقائق بتاتے ہیں نہیں میں ظالم ہوں نبی سے مر کے تُو مقدس نہیں ہے نبی سے مر کے تُو متحر نہیں ہے نبی سے مر کے تُو معصوم نہیں ہے میں ظالم ہوں میرے ظلم کی انتہا میرے ظلم کی کالی رات اور ایک دوسرے کے لئے استقفار ایک دوسرے کے لئے استقفار یہاں تک فرمایا صاحب کو مار سسکا سسکا کے نہ مار مار ضرور مار صاحب کو نہ چھوڑ مار سسکا کے نہ مار صاحب کو رکھا ارد گرد لکڑیاں جلائیں اور صاحب اندر طلب تلق کے مرا کبھی ادھر بھاگے تو آگ ادھر بھاگے تو آگ ادھر بھاگے تو آگ پھر تقبیل نے دیکھا کہ مرسدیس گاری میں آگ لگی خود اندر جلا گاری نہ کھڑ سکی کوئی کھول نہ سکا مرسدیس گاری میں اس کو آگ لگ گئی اندر خود جل گیا گاری میں سے کوئی اس کو نکال نہ سکا کوئی ایسے حالات بنے کہ مرسدیس گاری بھی جل گئی اور خود بھی جل گیا صاحب سسکا سسکا کے اس کو مارا جس کو مارنے کا حکم ہے جس کو مارنے کا حکم ہے اے اسلام کا نظام کیسا افت آفیت کا رحم کا رحمت کا شفقت کا عطا کا میرے مدینے والی کی شفقتیں دیکھیں یہاں تک فرمایا ایک بکرے تو جانور کو زبا کر رہے دوسرے کو اس کے سامنے نہ کرنا اس کی آنچھیں دشی گی اس کی آنکھوں میں تمہیں پتہ نہیں ہے اس کی زبان نہیں پر شعور تو سارا ہے منت میں یار بن جاتا ہے راکھوالولا کہتے ہیں منت میں یار بن جاتا ہے جانور دوست بن جاتا ہے کہتے ہیں میرے بغیر گائے بھیس دودھ نہیں دیتی سنا نہیں سنا میرے بغیر دودھ نہیں دیتی یہ بپنا ہوا شیر بپنا ہوا شیر جب اس کا سائن اس کے پنجلے میں خود اندر چلا جاتا ہے اچھا اچھا بیٹا کوئی بار آجو 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 اس کے سامنے یہ سر ڈال جاتا ہے شیر اور بپنا ہوا ہو احساس تو جانور کے اندر بھی ہے جانور بھی ایک احساس رکھتا ہے میرے مامو رحمت اللہ لیت اتھا چھو انتاریس سال کے عمر میں فوت ہو گئے تھے ایک حادثے میں اممہ اور مامو دو ہی بہن بھائی تھے ان کا ایک دوست تھا اور اس کو گھوڑوں کا بہت تھا اس کو ہم ماما منظور کہتے تھے مامو کا دوست تھا ہم ماما کہتے تھے اس کا ایک اور ساتھی تھا اس کی بات بتا رہا ہوں اس کا گھوڑوں کا شعبہ تھا آخری وقت میں آخری وقت میں آخری وقت میں ساس نہیں نکل رہی تھی آخر پتہ نہیں کیا خدرت نے کوئی احساس دیا بار بار ایسے بیوی کو دیکھتے اور ایسے ہاتھ باندے ایسے بیوی کو دیکھتے اور ہاتھ باندے اور بیسی کے بیوی کے خموش آنسوں تپک رہے تھے تپ تپ نیچے گر رہے تھے اور ایسے ہاتھ باندے اور وہ زندگی کی پچھلی کیے بیوی پہ ظلم ستم اور اس کے ساتھ تو اس کی زندگی کی ناگواریاں اور نارلا رہیے کرتے کرتے آج سوس اٹکی ہوئی تھی آخر بیوی نے اس سے پوچھتے ہوئے کہنے لگے فلان کا باپ میں نے تجھے معاف کیا یوں معاف کیا یوں سانس نکل گئی جو کئی ہفتوں سے اٹکی ہوئی تھی کئی ہفتوں سے اٹکی ہوئی تھی استغفارہ میں بجا دیتا ہے صدق جاؤں مدینے والے پہ جنہیں آکے غریب آدی باپ پھر لئی مدینے والے کے صدقے کہ انہوں نے ہمیں کیا کچھ دے دی میرے رب پہ قربان کہ استغفار کی برکت سے ہمیں کیا مل گئے میں دائمت ہوں ائی استغفار کے بہن نہیں آتے لیکن استغفار کی کیفیت کو بھی قبول کر لے استغفار کے لنے نہیں آتے لیکن استغفار کا انمیز بھی کہتا ہے جہاں ٹھیک ہے اچھا کوئی بات نہیں مولا وہ پچھلے کہ میں جو ہوں تیری طرف سے میں پچھلے سارے پورے کر دوں گا لوگوں کے گھر بھرنا میں جانتا ہوں مجھے یہ ندامہ تیری بڑی پسند آئی ہے مجھے یہ ندامہ تیری بڑی پسند آئی ہے تیری بہت پسند آئی ہے ہم نے سارے جہان کوئی ظالم کہا کبھی کوئی محکمہ ظالم ہے کبھی بادشاہ ظالم ہے کبھی کوئی ظالم ہے کوئی ہم تو سارے جہان کو جانب کہتے ہیں میں آئی اسی ہفتے والے دن انڈیا کے بادر پہ کھڑا تھا شام کا وقت تھا سامنے لائٹیں ایک دم جلی جو انہوں نے تار لگائی ہوئی ہے سفر کرتے 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 سامنے خربوش بھاگ رہا تھا خربوش میرے ساتھ جن کی گاری میں بیٹھا ہوا تھا وہ سالہ سال سے اسی دیزر کا سہرہ کا بہت بڑا وہ ابو دابی کی طرف سے وہاں کیونکہ دیزر میں ایک طرف ابو دابی ہے ایک طرف دبائی ہے انہوں نے شکارگاہ بنائی ہوئی ہیں تو ان کی طرف سے جو ہے نگران ہے بادشاہ آیا ہوا تھا جو بادشاہ آیا ہوا ہو آج کی دیار میں بادشاہ تین ہفتے وہاں رہتا ہے شکار کھلتا ہے تو پھر کوئی گاری داخل نہیں ہو سکتی ہماری پانچ گاریاں تھیں میں اسی گاری یہ بیٹھ گیا میں نے کہا اس کو میں نے کہا کوئی ہرم بکھا بیا سرکار مرشد ہونے بکھاؤ اب وہ گاری کو لے کے رات کا وقت پڑھا 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 پڑ دل سہرا سہرا کہیں ہرن نہ ملا کہیں ہرن نہ ملا آخر کار ہم بیڈر پہ پہنچ گئے سامنے جلتی لائٹیں وہیں رینجر والے تھے میں نے ان سے کہا تمہارا وقار بہت اونچا ہے تمہارا مقام بہت اونچا ہے کیوں تمہاری وجہ سے ہم گھروں میں چہین کی نیند سوتے ہیں کیوں تمہاری وجہ سے ہر آہد پہ اٹھ بیٹھتے ہو ہر آہد پہ ہر آہد پہ اٹھ بیٹھتے ہو کہ میرے ملک کی کہیں سردیں پامال نہ ہو جائیں سردیں محفوظ ہوں اور پھر میں نے انہیں بتایا کہ میں نے انہیں بتایا نا وہاں چھوٹی سی مسجد تھی انہوں نے بنائی ہوئی تھی برزاک شوق سے میں نے انہیں بتایا نا میں نے کہا آپ کو دیکھنے سے سواب ملتا ہے کیوں آپ اس وقت پر انجل والے نہیں ہیں آپ مجاہد ہیں مجاہد کے روپ میں ہیں اور میری آقا نے فرمایا مدینے والے نے کہ وہ آنکھ جس آنکھ نے اللہ کے رہوں میں تہہ دیتے جاگی قیامت کے دن اس آنکھ پہ جہنم کی آگ حرام ہے اور وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئی قیامت کے دن جہنم کی آگ اس پہ حرام ان کی آنکھوں سے آنس اٹھیں ان کی آنکھوں سے آنس ہوتے ہیں پہلے وہ اجازت نہیں دی رہتا ہے انہوں نے کہا کوئی پین صاحب ہیں آنا چاہتے ہیں انہوں نے بڑے پیر آتے ہیں پہلے وہ اجازت نہیں دی رہتا ہے پہلے وہ اجازت نہیں دی رہتا ہے پہلے رکھوں ان کے نگران کرنر صاحب تھے تسبیخانے سے لگے ہوئے ہیں ان سے عرض کیا تو ان کا وہ کیونکہ ونگ کمانڈر تھے بڑے تھے ان کی حکم سے میں گیا انہوں نے مرے ڈھیلی ڈالے ہاتھوں سے ہاتھ ملایا مجھے تو میں جا کے مسجل میں بیٹھ گیا میں نے کہا سارے رینجر والے یہاں کتھے ہو جائے وہاں سات بندے تھے سات بندے تھے ان کی دبرانی تھی ان کا ہیڈ تھا کہہ میں تلہ گنگ سے ہوں تلہ گنگ سے ہوں نہ دنیا نہ قوت نہ زندگی نہ کم جویہ کی چاہ چاہانا کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں تا حد ندل موت ہی موت موت ہی موت جب میں نے انہیں یہ بتایا کہ آنسوں تھے ان کے آپ کا مقام اوچا ہے تو میں ان سے ایک بات کہی عجیب و غریب میں نے کہا دیکھو آپ نے دیکھا انہیں یہ ہار ہے کس لیے انہیں کہیں یہاں فلاں بابا جی آئی تھے انہوں نے چلا کہتا تھا یہ سہرہ ہے یہ بابا جی آئی تھے اس سہرہ میں انہوں نے چلا کاتا تھا یہ کواں ہے ہم اچھ شریف گئے چاہے معقوس ہے کواں نیچے جس میں سیڑیاں اتر کے جاتے تھے اس میں محرابیں ہوتی تھیں پھر تنہائیوں کے لیے دروش ان محرابوں میں کہ یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشی ہوتی اللہ کے ولی کتب عبدال روس کلمدر نقیب نجیب ابرار اللہ کے نیک ہستیاں تنہائیوں کے لیے وہاں بیٹھتے تھے میں نے کہا آپ کے اوپر خود تنہائیاں مل گئیں ہیں آپ کو خود مفرم مل گئیں ہیں کہ یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی دیکھو تاحد نظر کوئی ہے کچھ ہی نہیں ہے رات کو کہہرن مل جائے گا کربوش مل جائے گا گیدر مل جائے گا کہیں بھیریہ مل جائے گا کہیں سام مچھوں مل جائے گا کن خجورہ مل جائے گا وہ بھی آج کل سرگی ہیں تو چلے گئے نیچے چلے گئے ہرن ملتے ہیں خربوش ملتے ہیں بیڑیے گیدر اور لمری آن ملتی ہیں لیکن یہ ہی ہوگا لیکن کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جہاں انسان ہوتے ہیں وہاں گناہ ہوتا ہے جانوروں کے ہاں گناہ نہیں ہوتا میں ان سے کہا تمہیں تدھائی مل گئی ہے اور تم یہاں ستر ہزار کا ملکل فارغ صرف جو وردی جس کی ڈیوٹی ہے اس نے وردی ایک نے وردی پینی ہوئی تھی گن اٹھائی ہوئی تھی اس کی ڈیوٹی تھی ان کی ڈیوٹی ہوتی ہیں اوپر وہ کیا ہے اس کو کنوپی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اوپی اوپی میں اوپر جو ہے ادھر پاتستان کی اوپی تھی ادھر ان کی اوپی تھی اوپر چار کے جو ہے کھڑا ہا میں نے کہا تم تمہیں موقع مل گیا ہے رب کو منانے کا اللہ سے باتیں کرنے کا اور ہمیں ہمیں چین کی نیند سولانے کا صحب محفوظ ہے تو ہم محفوظ ہیں صحب محفوظ نہیں تو ہم بھی غیر محفوظ ہیں پھر بیعت کے میں نے کہا آپ ہمارے لئے دعا کریں اب وہ کہیں کیسے جی بات ہے پیر صاحب آئے دے کیسے وہ کہتے ہیں ہمارے لئے دعا کریں لیکن نہیں آپ دعا کریں آپ مجاہد ہیں پھر میں نے دعا کی انہوں نے گانا کہا آمین کہی پھر لیند مروائی ان کی ہم نے تقریبا تھائیس تیس آدمی تھے میں نے ان کے سب سے مسافہ کرو ان سے ہاتھ میں لاؤ اپنی امہ کو چھوڑ کے اپنے ابباس کو چھوڑ کے کسی کو چھوٹی بچی یاد آئی سوتے سوتے آنسوں بہ گئے اور تکیہ میں جذب ہو گئے کسی کو بیوی کی یادیں آئیں کسی کو ماں کی یادیں آئیں کسی کو وہاں کا کھانا اور پینا یاد آیا وہ تنہائی وہ اجہاں جہاں جہاں ایک گھنٹے گوان تھوڑے در کے بعد انتہام اکتہت محسوس کرے سالہ سال سے مہینوں سے وہاں پڑے ہوئے تم اس قابل ہو کہ تم سے ہاتھ ملایا جائے تم اس قابل ہو کہ تم سے مسافہ کیا جائے تم اس قابل ہو کہ تمہیں دیکھا جائے تم اس قابل ہو دعا کرو ورنہ اس قابل ہو کہ ہماری دعا پہ آمین کہو کچھ زندگی کا نظام اور بھی ہے ہم کچھ اور سمجھ بیٹھے ہیں اصل میں الزامی مزاج کچھ ایسا بن گیا الزامی مزاج الزام دینے کا مزاج ہر بندہ ظالم نکلا ہوں ہے نگاہ ہے اے بگینی سے جو دیکھا اہل عالم کو کوئی کافر کوئی مشرق کوئی زندگی کی اکبر تھا نگاہ ایب گینی سے جو دیکھا اہل عالم کو ایب کی نظروں سے جب دیکھا نا کوئی کافر کوئی مشرق کوئی زندگی کی اکبر تھا وہ تو سارے یہ تو سارے کافر ہیں یہ تو سارے مشرق ہیں یہ تو زندگی ہے فوراں اس کا سر کلم کر دو جب نظریں بدنی پری اپنے ایبوں پہ جو نظر تو نظر میں کوئی برا نہ رہا معاشرے کا سکون یہ ہے اگر معاشرے میں سکون چاہتے ہیں زبانے آپس میں مل کے قبیر آپس میں مل کے علاقے آپس میں مل کے صوبے آپس میں مل کے رہنا چاہتے ہیں اور شیر شکر صحابہ کرام کی طرح رہماؤ بینہم آپس میں صحابہ اہل بیعت ایسے تھے ایسے تھے کہ شیر شکر تھے اور کیسے شیر شکر تھے کہ سب گرے پڑے ہیں اور موت کے قریب ہیں اور پانی آیا تو اس نے کہا پانی اور اس نے پانی دونے چاہا تو ادھر سے آواز آئی پانی اس نے آخری لمحے میں کہا ذرا اس کو دے جانا میری خیر ہے پھر اس نے کہا پانی اس نے کہا اس کو دے جانا خیر ہے وہ اس کے گیا تو وہ شہید ہو گیا وہ دیسے کے پاس آیا وہ بھی شہید ہو گیا تھا پہلے کے پاس آیا وہ اسے بھی اللہ کی محضور چلا گیا تھا روح ماؤ بینہم روح ماؤ بینہم جب اپنے آپ کو ظالم کہیں گے ظالم کہیں گے نا پھر ایک احساس پیدا ہوگا کہ سارا عالم جو ہے وہ ٹھیک ہے میں غلط ہوں میں مجرم ہوں میں سیاکار ہوں پھر ہروین ہی اچھا لگے گا پھر ہروین ہی اچھا لگے گا پھر بے نماز کلین شو ممی دیوی اور تکہ بھی کس انداز سے اس نے اپنا حلیہ بنایا پھر اسے نہ فرق نہیں ہوگی پھر اسے نہ فرق نہیں ہوگی یہ فقراء کا مزاج یہی ہے یہ فقراء کا مزاج ہے میں سندھ کے اسٹیشن غالباً سکھر سے سکھر سے بیٹھا روڑی یا سکھر سے تو میرا ایک کیبن ہوتا ہے جیسے اس کیبن میں میری ایک مرتھ تھی تو میرے دوستوں نے نا وہ کوئی چپس لے آیا کوئی بسکٹ لے آیا کوئی زوف ڈرنٹ لے آیا کوئی پرکس نہ لے آیا جو بھی آتا جا جاتا جا آتا جا اور مائی باتھی تھی اسٹیشن پہ برکے میں تو من چلے جوان تھے انہوں نے کہا مائی اکیلی باتھی ہے چلو دل لگی کر لیں تو کوئی مکھائی لے آیا مائی کھاتی گئی کوئی چیز لے آیا کرتے کرتے وہ کہلے گے اور کرگ ہو گیا رب سے پردے ہاتے ہیں تو جلنے لگا تو بیداریاں لگا کہ لگے بیدار دھاک رہی ہے اور سالے چلے گئے کوئی بیتھائی لارا کوئی چیزیں لارا بسکٹ لارا ایک گدہیاں لگا جانت میں آتا ہے گدہیاں گانی تو چل پھر رہتے ہیں کیسے لگا دھاک رہی ہے کہ لگا دھاک رہی ہے تو میں گیا نا کوئی بسکٹ کوئی سامڈرک میں بھی لکھا گیا میں گئے تھی گئی ساتر بھرے ہوئے بندوں نے اٹھا کے برد میں رکھا وہ میں گیا نا تو قبر میں تین ادھر ہوتے ہیں تین ادھر پانچ خورات تھے مجھے دیکھ کے سے ناغواری محسوس کی وہ دراما کر کے آ رہے تھے کراچی میں کالے میڈے کپڑے تھے کالا میڈا بیس اس طرح کا کوئی دراما تھا پتہ نہیں وہ سارے اس کے گلوکار اداکار ہداک اس طرح کا کوئی دراما تھا وہ پنڈی جا رہے تھے وہ دراما کر کے آ رہے تھے انہوں نے دیکھ یہ کون آ گیا کباب میں ہل دی میں تھا کہ بیٹھ رہا دھوائیں مگرہ پڑھ لیں دھوائیں پڑھ کے میں نے آپ حضرات کا کیا حال ہے خیریت ہے میں نے فورا اس شاکلوں کو ہٹ لگایا جو چیزیں پڑھیں تھے انہوں نے سب کو دی میں نے نہیں نہیں آپ ہوئے آپ مجھے صاحب آپ لیں آپ لیں اوپر ایک برک پر سہی ہوئے تھے ایک صاحب جو گانے بجانے کے بڑے ماسٹر تھے وہ سہی ہوئے تھے ان کو دیا پہلے تو بڑا اعراض کیا پھر ایک نے کھایا دوسرے نے کھایا دوسرے نے کھایا کرتے کرتے وہ کھلایا انہیں بہت زیادہ جب یہ سینے سے نیچے والا حصہ بھر جاتا نا پھر سمجھ آتی ہے یہ نیچے حصہ بھر جاتا نا ہم اس کو بھرتے نہیں یہ سکا پکا کم رکھتے ہیں وہ انہیں کھلایا بھلایا کھلایا بھلا کے کارے ہوئے ہوا کہ وہ ڈراما کرتے آ رہے ہیں میں نے کہا کمال کر دی آپ نے تو میں نے کہا اپنا فن سنا نا کن لگی جی آپ کو ہم بتائیں کہ کیا فن ہے میں نے بلکل دکھاؤ ایک بندے میں اپنے ڈالائک سنایا کس نے کہا میں یہ ڈالائک کرتا ہوں پسنی کیا علماء تھے ایک نے دوسرا سنا ایک نے کہا میں بنسری ہو جاتا ہوں اس نے فوراں تھیلا نکالا منچریوں پر پیر و مرشت کا نام پڑا ہاں ہاں میں نے خوش سنا پیر و مرشت کا نام پڑھ کے اس نے بنسری بجائی اور میں تصویرے کے بات ہوں تصویر پھری پر دل نہ پھریا اکیلہ تصویرہ بلیا جاگ بنا دو دنی جمدہ بلیا جاگ بنا دو دنی جمدہ تنے لائم ہوئے کڑ کر کے ہو کسی مرشت حقیر کے ویارت جاگ بنا دو دنی جمدہ جاگ ڈالیں گے دو دنی جمے گا کوئی تہی کا چھینٹہ آئے گا دو دنی مکھن بنے جاؤں میں تصویر پیرا اس نے ہم نے اپنا فن دکھایا اب میں نے کہا میں اپنا فن دکھاتا ہوں مجھے کہلے گا آپ کیا کرتے ہیں آپ کی کوئی مسجد ہے وہیں بچے پڑھاتے ہیں میں نے کہا جو دعا مانگیں یہ منصب مجھے مل جائے میں کہوں اور یہ منصب کہاں کہ میں مدینے والے کا قرآن پڑھاؤں ہائے 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 خوش قسمت ہوگا سنو سنو خوش قسمت ہوگا جو مدینے والے کے مسلح والے کو عزت کی نظر سے دیکھے گا اس کی سو کوہتائیوں کے باوجود بھی کوہتائی کس کے اندر نہیں جس کے تعلق مسینے والے کے مسلح کے ساتھ ہے محراب کے ساتھ ہے مدینے والے کے قرآن کے ساتھ ہے خوش قسمت ہوگا پھر میں نے اپنی تھوڑی سی بات کہی اور بندہ اوپر مرکوانا جائے تو اس نے اوپر ہی مجھے دانوں سنایا تھا وہ نیچے نہیں اترا تھا کھانا پھینہ بھی اوپر کیا تھا وہ نیچے اترایا نیچے اترایا ہم اچھا ہم سے سفر تائے کر چکے تھے پین ایسی تھی جو جگہ جگہ نہیں ٹھہرتی تھی اس کے کچھ سٹاٹ تھے اور وہ چل رہی تھی اور سفر تائے ہو گیا تھا رات کی تنہائیوں کا سفر تھا اس نے پھر نیچے اترایا ہے اور پھر میں نے انہیں اپنی جو مرشد نے مجھے بات سنائی تھی وہ سنائی کہ جو ملا ہے مدینہ والی کی غلامی سے ہے آل و اصحاب کی غلامی سے ہے اولیاء کے عدف سے ہے فقیروں کے ساتھ دل لگی سے ہے اور کچھ عامال کے ٹوٹ کے اور میں نے کچھ چیزیں بتائی ہیں یقین جانی ہے تھوڑی ہی دیر کے بعد دو بندے ایسے تھے جو آنسوں گھا رہے تھے اور عجیب بات کہی ایک بندہ کہنے لگا میرا سبجیکٹ لوگوں کو حسانہ رولانہ ہے آج تک مجھے کوئی نہیں رولا سکا عجیب بات کہی یعنی ان کا شوق درامہ یا سی ہے نا درامے نے ہر سین دیتے ہیں وہ رولانہ بھی ہے اور حسانہ بھی ہے پر مجھے آج تک کوئی رولانہ نہیں سکا کیونکہ حسانہ حسانہ آسان ہے رولانہ بڑا مشکل ہے کیلے لگے آپ نے کیا باتیں کہیں اب میرا جی چاہے سو جاؤں اور رات کو دینے والی دیر سے رونے والی دنیا میرا جی چاہے میں سو جاؤں میں میں نے وہ تکیہ تھا اس میں ہوا بھری چپ کر کے ہوا بھری اب وہ نے کبھی یہ کیاری کرلا اب وہ کہنے لگے تو کہاں سوئے گا کہاں ہاں باتیں کریں ہاں دل لیا دل لیا دل لیا جاتے ہی نفرت کا سامان ہو جاتا دلاری کھڑی ہو جاتی وہ بھی سو جاتے میں بھی سو جاتا پر انہیں مدینے والے کا میسیج کام دیتا انہیں آنکھا کا میسیج کام دیتا ہاں انہیں کربرا کا تہام کام دیتا کام دیتا وہ وفا کا پیغام تھا کربلا کا وہ عیسار کا پیغام تھا وہ سچائی کا پیغام تھا وہ مدینے والے کے پیغام کے لیے مر مٹنے کا پیغام تھا کہ آج مدینے والے کا پیغام ملا ہے تو اگر گھر سارا جاتا ہے تو کوئی بات نہیں پر اس پہ نہیں وہ ایک پیغام تھا ایک فلسفہ تھا جو رہتی دنیا تک میرے آپ کے لیے رہبر رہے گا کربلا ایک تھا اور ختم ہو گیا نہیں وہ ایک میسج تھا کہ آخری لمحوں میں اگر اب نماز اور سجدوں کا وقت آگیا ہے اور اے ہر طرف لہو یہ لہو ہے اور ظلم و ستم کی کریئر کالی رات ہے تو اب سجدہ بھی خطا نہیں ہوگا اور قضا بھی نہیں ہوگا ایک پیغام ہے میں لاہور کے اسٹیشن پہ اترا اس وقت سونے کا وقت تھا ان کا سوئے ہوئے تھے سارے اٹھے ایک اٹھاوا اے بیدہ جی جا رہی نہیں مجھے بابا جی پہنے لکھے اے بابا جی جا رہی ہیں اور سارے پینڈی کے تھے میں مجھے ملے گلے لگا کے ملے کہ لگے پھر ملاقات کیسے ہوگی میں نے کہا انشاءاللہ ہوگی آج تک تو ہوئی نہیں پھتا نہیں انشاءاللہ کہ قیامت تک ہو جائی اللہ جانے کم ہوگی انسانیت میں بیغام پیار کا محبت کا عفت کا اور اپنے لئے ظلم کا بیغام کہ تو ظالم ہے انسانیت کے لئے روح و ماء بینہم آباس میں محبت کا بیغام ہے اور دوسروں کے لئے بھی اور جب ذات آتی ہے سامنے اپنی ذات سامنے آئے پھر میں ظالم ہوں میں ظالم ہوں اور دنیا میں میں ایک واقع سنایا تھا ہمارے ہاں ایک ساتھ میں ان کی روسی ٹرکٹر نہیں ہوتا روسی ٹرکٹر مہتا بڑا جو بڑے بڑے ٹرلی ٹرلی میں میں وہ تنبر ہم لکڑی ہوں بیغ اٹھاتا ہے کھینچتا ہے اس کا ایک ڈرائیور تھا جب جب فوت ہو گیا وہ ہر کسی کو حضور یانور کہتا تھا بس ہر کسی کو حضور یانور وارد بیس تھے تو ان کے چچا کا وہ ڈرائیور تھا تو مجھے بھی حضور ہر کسی کو حضور یانور اس نے سڑک کے درمیان میں ٹرلی چلانی ہے کبھی سائٹ پہ کسی کو رستہ دےنا نہیں چھڑک سنگل ہو یا ڈبل ہو اس کا ویل کمی نہیں اترے گا پھر اس پر کئی دفعہ جبڑے بھی ہو جاتے تھے مارکوڈائیاں بھی ہو جاتی تھیں پھر تھانے میں چلے جاتے تھے تھانے میں جاتے ہوئے سب سے پہلے ہوئے اپنی کمیز ہوتا تھا پھر مجھے جوتے مارو جلدی کرو پھر کیا بس لے کہ رہے مجھے جوتے مارو پھر جب کیس کھلتا تھا ظالم تو پہلے قرار بھی اعداد تھا ظالم ہونے کے دولی ان بھی ماتھی ہو جاتی تھی حالی کہ ظالم تھا سڑک پہ سب کا حق ہے تیرا ویل کبھی نیچے نہیں اترا گاڑی یال آیا کوئی بھی آیا کچھے میں تو جا میں سیدھا آرام سے جاؤں گا ٹیپ چلا کے میں ٹیپ چلا کے سیدھا جاؤں گا تیرا ویل اتر پہ دو دو جاتے ہوئے کبھی زتار لیتا تھا اور کہتے ہیں میں جیتے مارے ہیں پولیس والا وہ کہتا تھا بھئی کیا کہانی ہے کیا چگرہ ہے جبراہ یہ ہے مارکتہ ہی بھی ہو جاتی تھی پلوان آدمی تھا لکڑیاں اٹھانے والا گاری والا کا پاس ہوتا ہے کچھ نہیں ہوتا جس میں گاری چلانی ہے اس کے پاس کیا ہوتا ہے اور جس میں بلی بلی تنبر لکڑیاں اٹھانی ہے بعضوں میں تو اس کے طاقتہ تھا دو چاہ رکھ دیتا تھا گاری والا کو اور ٹکاہ کے رکھ دیتا تھا گاری والا کو سوس والا ہوتا تھا پولیس میں کہانی پہنچ جاتی تھی اور یہ جاتی ہی کبھیز تار کے کہتا تھا مارو یعنی ظالم ہو کے بھی اعتراف ظلم کر رہا ہم ظالم ہیں اعتراف ظلم نہیں کرتے اور میرا رب یہی کہہ لوانا چاہتا ہے استغفار کے نام بھی استغفار اعتراف ظلم کر لیں ظالم کی مدد کریں جنات ظالم ہیں ان کی ہم مدد کریں جنات کی مدد کریں چند فیصد جنات ایسے ہیں چند فیصد جنات جن کے اندر رحمت اور رحم اور کریمی کا جزبہ ہے اکثریت اکثریت جنات ظالم ہیں ان کے ساتھ بھی ہم نے ان کی مدد بھی کرنی ہے ظالم کی اس ظالم کی مدد بھی کرنی ہے اور یہ مدد کرنی ہے وہ نہ جل جائے ہدایت کے بغیر چل گیا ہدایت کے بغیر مر گیا مدینہ والی کے عشقہ محبت اور اللہ کی مخلوق کی محبت اور الفت کے بغیر مر گیا اور لوگوں کو عذیتیں دیتے دیتے مر گیا پسندر پر کیس آیا سارے نو سال ہو گئے ہیں جب میں نے پہلے دن اپنی بیوی کے کمرے میں داخل ہوا تو میری ہم شکل کا ایک مندہ بکھا ہوا تھا یہ کیا ہے میں دھر گیا اللہ مجھے نظر آ رہا تھا بیوی کو نظر میں کہا یہ کون ہے کہا یہ کون تو بیوی کہنے کے میرے تو سحاق پھوٹ پڑے کوئی پاگل مل گیا مجھے آتے ہی کہتے ہیں یہ کمر اوہ اوہ کوئی پاگل مل گیا مجھے اور بز اس نے نہیں جانا شروع کر دیا اب میں اس کو تسلیح دوں یہ بندوں کو یہ کون ہے میں جو آگے جاؤں بندہ پیچھے ہو جائے میں ادھر جاؤں بندہ ادھر ہو جائے میں کمرہ گھوم رہا انگی میں نے کہا ہاں اگر تمہارا اور پکا ہو رہا اور پکا ہو رہا اور پکا ہو رہا فارغہ بچارہ ذہنی طور کا منٹلی بلکل فارغہ کہنے لگے اس نے کہا یہ بینی میری ہے تیری نہیں ہے تو کیا کرنے آیا ہے اس سے میرا پسے سے نکاح ہو گیا ہے تو کیا کیا کرنے آیا ہے ٹھیک ہے اگر انہوں نے کر دیا ہے میرے حق پہ ہاتھ نہ ڈالنا کہنے لگے آج ساڑھے نو سال ہو گئے ہیں ہماری کوئی ازدواجی زندگی نہیں کوئی اولاد نہیں کچھ بھی نہیں ہے اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہوں کیا اور کیا اور کیا اور کیا میری بھی بے بس ہے میں بھی بے بس ہوں میں کچھ دیکھ رہا ہوں ہم آ رہے تھے پٹول مند پہ مہاراستے میں ایک پٹول مند ہم اس سے فیولڈ لگا رہے تھے آپ کھرے دیسا وہاں ایک پٹول ایک پوزیسن آیا ہے اور دوسرا میرے ساتھ وہاں بندہ تھا اس کا جاننے والا وہ نے کہا یہ بندہ اجی اس کا مسئلہ حل کرتا ہے کہیں اس میں سے اب تین بچے ہیں اور وہ مائی کہتے ہیں کیوں میری ہے بس بیوی کا پڑا کیا تعلق اتنے سال ہو گئے ہیں اور بیوی کا میرا کوئی تعلق نہیں اور مائی کہتے ہیں تین بچے ہیں میرے اب ان کے رشنوں کا فکر کر اور کجھ اسے ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے میں کیا کروں میں تھک گیا ہوں مجھے کوئی حل بتائیں سالوں کی مدد کر آمال کے ذریعے ہیں یہ رہ راست پہ آ جائے یقین جانئے ہمارے رسالے میں جو جنات کا پیداشی دوست کالم ہے نا لوگوں کو بہت سکھوں کو اب سمجھ آ گئی ہے پہلے پہلے اس کو جو لوگوں نے اس کے خلاف جو بولے جو کیا جو کیا انہیں خبر نہیں کہ اس کالم کے ذریعے کتنے لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی مسلح دیا تصمی دیا رب سے مانگنے والا اللہ سے مانگنے والا بنایا اور اگلی اس سے بھی عجیب بات ہے کہ کتنے ایسے ہیں کہ جن کو جو ہے وہ جنات کو جنات کو اللہ نے ہدایت دی اور ان کو ظلم سے اور ظلم سے روک گیا اور ظلم سے انہیں روکا گیا ظلم سے انہیں روکا گیا مسلوم کی مدد ہم نے کرنی ہے لیکن ظالم کی بھی کرنی ہے اور سب سے پہلے اپنی ذات سے ظلم کا نظام شروع کرنا ہے میں ظالم ہوں میں نماز کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں میں ظالم ہوں قرآن کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں میں ظالم ہوں تصویر کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں مجھے کل ایک صاحب کہنے لگے بہن بھائی بیٹی سب تھے کہلے گے میرے باپ نے ساری عمر ظلم ستم کیا میرے باپ نے بس ہو گیا اور پھر میں نے کہا کہ میں اب باپ کے پر ظلم کروں گی پھر میں نے اپنے باپ پر ظلم کیا تاکہ اس کو احساس ہو اور ماں تک میں نے اس کو احساس دلوایا سسکوایا میں نے کہا نہیں تو نے نہیں کیا یہ مقافات کا نظام چلا کریم معاف کر دے تو اس کی محرمانی ہے معاف کر دے تو اس کا فضل اور کرم ہے میں زندگی میں سکھ اور چائن کے آپ کو آرام اور سکون کے آپ کو یہ کس سے سویا رہا ہوں زندہ کہانیاں سنا رہا ہوں رزق لٹ جاتا ہے نسلیں لٹ جاتی ہیں اولادیں نیرام ہو جاتی ہیں اور گھر اجھر جاتے ہیں یہ کسی کو سمجھ نہیں آتی کہ پیچھے محرکات کیا ہیں اصل فترز اصل وجوہات پیچھے یہ کیا پیچھے کوئی نہیں اٹھاتا جیسے حکمت کی دوا کا اصول ہے کہ اصل بیماری کو پکڑو اور دوسرے اصول یہ ہے کہ اصل بیماری کو دبا دو گھرگے نے پتھری بنائی ہے اس کو نکال دو حکمت کیا دی ہے نہیں پتھری تو نکالو پھر نہ بنائے سمجھ گئے پتھری تو نکالو پھر نہ بنائے ایک جگہ کینسل ہوئے ہیں اُن جگہ کو آپریت کر کے نکال دو اُن جگہ کو خراب ہوئے ہیں نکالو اصل پھر کہتے ہیں کہ کینسل ٹریول کر رہا ہے فلا جگہ پہنچ گیا 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 فلا آخر بندہ ایکس وائل وہ حکمت کہتی ہے کہ اس اصل کو نکالو جہاں سے خرابی ہوئی ہے چور جا رہا تھا اس سے تھپڑ مار کے اس سے چوری چھین لی اس کو چھوڑ دیا وہ پھر کرے گا ایک ہے اصل چور کیسے ہر کرو تاکہ وہ چوریاں کرنے والے کام سے ہٹ جائے ہمارے معاشرے میں اصل محروقات کیا ہیں فریکٹس کیا ہیں یہ آپ کا سبزہ زار لاہور کا ملتان روڈ میں سبزہ زار سکین ہے ہے جو وہاں رہتے ہیں وہ دیکھیں گے وہاں گڑھے ہی گڑھے ہیں بہت نیچے گڑھے ہیں یہ کسی کو پتہ نہیں کہ اس کے پیچھے کیا داستان ہے یہ کسی کو خبر نہیں اس کے پیچھے کیا کہانی ہے یہاں ایک دفعہ دریاء کی انیس سا تیہتر کا سیلاو آیا تھا چلی سیلاو آیا تھا بس اور اس کے پیچھے کچھ واقعات ہیں کہ ایک شخص کا یہ برقبہ تھا سارا اور اس کا کچھ باغ بھی تھا اور وہ لوگوں کے موہ سے پھل چھیل لیتا تھا چھیل لیتا تھا اس نے کئی لوگوں کے پھل اتھانے پہ چپڑے چھیل دیا تھے اس نے کئی لوگوں کے ساتھ کیا کچھ معاملہ کیا تھا اور پھر وہ آیا اور پھر اس میں گرہ پڑ گئے اور سالہ سال سب کچھ ختم ہو گیا اور انہوں پہنے یہ جگہ بھی کی ہے وہ تو اب دس بارہ سال ہو گیا اس کو کئیمت لگی ہے جو لاہور کے رہنے والے میں جانتے ہیں اس کی تو تکی کی کئیمت نہیں گڑے ہی گڑے اب بھی گڑے ہیں لوگوں نے کئی نیچوں نے نیچے کئی نیچے بیشمنٹ بنا لیا کئی نیچے بھرکیاں ڈال دیا اور مٹی ڈال دی ہے اس کے پیچھے ایک داستان ہے لبی کانی ہم نے مختصر کر دی ہے یہ جو استغفار ہے نا استغفار چاہے چھوٹا سا استغفار ہے استغفراللہ العظیم یا استغفراللہ ربی من کل ذن بعطوب إليه یہ جو استغفار ہے استغفار ہمارے دیفنس کے لئے ہمارے بچاؤں کے لئے ہماری حفاظت کے لئے ہمارے حسار کے لئے ہمارے آنے والے کوئی ایسے نظام جس سے ہمارے گھر برباد ہو جائیں ہماری نسلیں برباد ہو جائیں ہماری خوشحالیاں ختم ہو جائیں اس کے لئے انوکی چیز ہے میں ایک بندے پہ دم کر رہا تھا دم کرتا کرتا جن سامنے آ گیا اس دن بھی وہ پٹولپن پہ کھڑے کھڑے وہی جن سامنے آ گیا پٹولپن پہ کھڑے کھڑے ایک دم اس کی آنکھیں بدلیں ایک دم اس کی آنکھیں بدلیں ایک دم ایسے اس کا لیجا اس کا چہرہ کیفیت بدل گئی ساری جس کو میں کہہ رہا تھا نا کہتے تین بچے ہیں اور وہ میں بھی اسی سفر کی بات کر رہا تھا تو میں عمل کر رہا تھا اس پر اللہ کا نام ایک نم جن سامنے آیا تو اس کو سلام کیا جوہم نہ دے میں نے کہا دیکھ بات سن میں سلام کروں گا ہرے رام نہیں کروں گا تو ہے ہرے رام والا میں سلام کروں گا میرے میں تو سلام ہے یا نمست نہیں کہوں گا میں تو سلام کروں گا سلام کا جواب دے دیں تو ہمارا یار ہے دوست ہے اور باقی میں اتنا بڑا عامل نہیں ہوں تو اسے لڑائی کر سکوں اور باقی کچھ بھی نہیں اس کو ایک باقیہ سنا ہوں وہ ایک چوہدری تھا تو کیونکہ علاقے میں گاؤں میں چوہدری ہی مسجد کا اصل میں امام ہوتا ہے وہ اصل تو کھڑا امام ہوتا ہے لیکن اصل چوہدری ہوتا ہے مسجد کا چوہدری اصل علاقے کا چوہدری ہوتا ہے اور جس مسجد میں دیکھیں علاقہ اللہ زیادہ شہر شرابہ کرنے والے بابیں ہیں سمجھ لو کچھ میکنے کا گسٹڈ اپی سے ڈیٹائیڈ ہے گھر میں کوئی سنتا نہیں اس طرح جب تجل بھی گی رات ہے علاقہ اللہ کرنے والا مسجد کی انتظامیوں لکھا ہوا فلا اوہ بندہ یہ نہ کر یہ نہ کر ہر فی صاحب امام صاحب تود دے سنگی آیا ساں غصہ مسجد کے خادم اور امام پہ سمجھ لے کہ گھر بچارہ کہتے ہیں چل نکل اپنی کام کا کہ ساری عمر کو اس نے کرسی سے بیٹھ کے خبر بیٹھ کر یا ایسی کی تیسی کی اب وہ گھر والے سندھے ہی نیام باقی یہی رہ گیا ہے تو کیا بات کرنا تھا تو خیر میں نے اس کو کہنے میں کہا سلام وہ خاموش رہا میں نے پھر اس کو سلام کیا وہ خاموش رہا تو میں بات اب یاد آئے بات یہ کر رہا تھا کہ چوہدری مسجد کا مل سر کا غیر پڑ گیا اور میں نے کہا ٹھیک ہے ایک کسی میں جن آ گیا اس نے کہا کہ وہ مسجد کا ملوی جو ہے نا اوہ بڑا جن نکلتا ہے اور وہ جن ایسا تھا جو عامل اس کے قریب آتا تھا تھپڑ ماتا تھا اس کی لیٹیشن کرتا تھا ٹھیک آ گیا تب بیٹ اس کی ٹھیک کر دیتا تھا ایک دو ہڈیاں بھی توڑ دیتا تھا اے تی آتا اے میں نے کہا اس کی پہلے ٹھیک کروں وہ دن کبھی کبھی آتا تھا اس کے اوپر اور آتا بڑا جوگن سے تھا سب بھاگ جاتے تھے اپنی مرضی سے آنا اور اپنی مرضی سے جانا اس نے لوگوں کو کہا لوگ گئے اس نے کہا ملوی صاحب جو خدمت کہیں گے کریں گے سنے آپ بڑے پہنچے ہوئے ہیں وہ کہے گے بھائی میں کچھ نہیں ہوں میرے پاس کچھ نہیں میں تو اے میں کہنے ہمیں کہیں سے آواز آئی ہے کہیں سے سنے ہم نے کہیں کس نے کہا اس نے کہا میرا نام نہ کہنا ہونہ نہیں آلگا مجھ سے ایسی کھار کھاتا ہے لیکن عامل بڑا تاپکا ہے جن دوز کے سامنے یہاں سے دم دبا کے واقتہ ہے جیسے دیکھنے کو سہیے ایسے انہوں نے پٹی پڑھائی بیچارے کی منت نجمور کر وہ کہتے ہیں نا کہ جیسی کر کے لے آئے اگر بیچارہ پریشان آگر دیکھا تو جن اپنے پورے جوگن پہ بندہ کوئی چیز ہو یعنی وہ اتنی اس میں طاقت آ جاتی تھی کہ درخت کو پکڑ کے ایسے پکڑ کے مرور کے پھینک دیتا تھا درخت کو ویڈ تو آتی پتہ نہیں اس کی کوئی خدرت نے کیا سو جایا آتی اس کے پاہ پڑ گیا ٹوپی اتار کے پاہ پڑ گیا ایسی ہاتھ پاتا ہے کر لگے گا ایک بیس غریب ہوں چھوٹے چھوٹے بچے مجھے کہہ کے لئے کہ میں حامل ہوں کوئی حامل نہیں ہوں تیری میرمانیاں چلا جائے گا بچوں کے روٹی بن جائے جنبی کہنے آلس کہنے لگا کہ ڈاڑے سے بڑے آئے تھے بڑے آئے تو جا جلا دیں گے تو یہ یوں کر لگا ہاتھ پری آسی کہ تیسے چل یہاں سے انہیں پہلی میں کوئی حامل آئے جاتی پہ پڑ گیا ہے پیٹی پگڑی جو بھی تھی اس کے پہ 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 رکھ دی تیری میرمانی کچھ نہیں آتا جاتا ہے میں نہ تجھے جلا سکتا ہوں نہ تھوکے مار سکتا ہوں نہ آمل ہوں نہ کامل ہوں نہ بابا ہوں نہ پہنچی سرکار کچھ چلا جائے تیری میرمانی ہے بچوں کے روٹی بن جائے گی جن کہنے لگا ہم نے اس کی وجہ سے ہم جا رہے ہیں اور اس کو انہیں چھوڑ دیا جائے ہم جا رہے ہیں اور اپنی پوری علامات سنٹم جس سے وہ جاتا تھا چلا گیا ہو 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 گئی اتنے جناب انہوں نے آتے ہی ان کو ایسے ہاتھ لگایا اور جن تو ایسے ہی جناب دست مارتا ہوا گیا ایک دروش تھے انڈیا کے وہ کینیا میں چلے گئے یہ سچا واقعہ ہے کینیا میں چلے گئے تو وہاں کینیا میں وہ کہنے لگے کہ ان کے بہت شاگرد ہیں وہ کراچی کے ایک دروش ہے مجھے بتایا کہ ایک دفعہ میں کینیا میں گیا تو کینیا کا صدر وزیر اعظام بڑے بڑے لوگ پروٹوکول کیلئے آئے کہ بھئی میرے استاد کا بیٹا آ رہا ہے حضرت بنوری کا نواسہ آ رہا ہے وہ لوگ بڑے بڑے اس کو پاس گئے تو وہ فوت ہو گئے تو عبداللہ ایک پتھان تھا یہاں صبح سارت کا وہ حضرت کی صدمت میں رہتا تھا تو وہ پھر انہوں نے کہا یہ کون حضرت کا نائب بنایا انہوں نے اس کو بنا دیا وہ فقیر آدمی بلکل چطان پڑ صفائق پوش آدمی اب ان کے دلیری کا مسئلہ تھا بچہ نہیں ہو رہا تھا انہوں نے کہا حضرت ہوتے تھے جاتے تھے فونک مرتے تھے تعمیز دیتے تھے دعا بتاتے تھے بیعمل بتاتے تھے دیوری ہو جاتی تھی وہ عبداللہ خان کے پاس آئے سلام علیکم پیر ساتھ بچہ نہیں ہو رہا تھے اب اس کو بتا ہی نہیں کیا کرے سوچوں سے کہنے لگا ہاں ہاں عمل کرے گا اس پر ابھی بچہ ہوگا دیکھنا تم تم یرا ایسے کرو سب بار چلے جو جیب سے نکالی نسوار یہ بلکل سچا بات ہے نسوار نکال کے میں نائک و نسوار ایسے نائک میں دی جو نائک والی چھیک بچہ بار جو دیکھنا دیکھنا ہاں پہں کے پر آمد آمد کہ لہاں کم نہیں ہے تمام Shot تو کوئی اور ہفتی ہے انہوں نے کہا وہ اور تو کوئی تھانی نسواری تھی وہ نسوار ممیدہ دن اس کو دن میں نسوار نہیں نسوار تھی تیز اس کو جو چھیک آئی قدرت خدا کی بچہ بار آگیا تمہیں اس کو کرو السلام علیکم میں نے کہا دیکھ بھائی میں نے کتنا بڑا عالم ہوں میں بہت پہنچی سرکار ہوں دو چار قرمے آتے ہیں میں بھی پیر بند رکھا ہوں اس کو میں نے دو چار باتیں کہیں نہ مرے مور پہ کن لگا علیکم السلام جی میں نے کہا چھوڑ جائے تیری میروانی ہے میں ترجیشی فقیر ہوں تو چھوڑ جائے گا میری بابا بچائی پیسے پوسر میں نے لینا نہیں نگرانی کیا لینا ہے ایسی کہا میں نے بابا بھی ساتھ کہی انہیں کہا میری بابا ہو جائے گی چھوڑ جائے اللہ کہنے لگا یہ شخص استغفار کرتا ہے یہ شخص استغفار کرتا ہے اگر یہ استغفار نہ کرتا جتنا میرے پاس علم ہے میں اس کو بھی ختم کر دیتا اس کی نسلوں کو بھی ختم کر دیتا اس کا کچھ بھی نہ بچاتا اور میں کچھ نہیں کر سکتا کہا میں کچھ نہیں کر سکتا مجھے جب بھی میں کچھ کرنے لگتا ہوں یعنی یہ اگلے لفظ اب میرے ہیں اس کے نہیں ہیں یعنی میری کالی ماتاؤں اور کالی دیویاں اور سومنات کے میرے سارے جادو تھنتر منتر سارے کے سارے میرے ناکام ہو جاتے ہیں استغفار سامنے آکے کھڑا ہو جاتے ہیں استغفار سامنے آکے کھڑا ہو جاتا ہے کچھ کچھ نہیں تکلیف ہوتی تھی دورے پڑھتے تھے کچھ تکلیف ہوتی تھی باقی اس کا سارا نظام ٹھیک تھا کہ لگر استغفار اس کو بچا گیا ہے اگر استغفار نہ ہوتا تو پہنی میں اس کے ساتھ کرتا کیا اس کے ساتھ کرتا کیا اب مجھے کہنے لگا اب آپ کیا چاہتے ہیں چھوڑ گا اس کو جو جرمانہ ہے ہم دیں گے تجھے پھر میں نے اس سے بیٹھ کے باق کی نرم ہو گیا میں نے کہا دیکھ تیمی عمر جتنی بھی ہوگی میں عمر تو چھوٹی ہے میں تو اس سے بہت چھوٹا ہوں علم میں تجھ سے کم عمر میں میں تجھ سے کم یہ مطلب کب تک زندہ رہے گا زندگی کب تک آخر کا موت جو بھی زندہ ہے آخر مرنا ہے تو موت تجھوی ہے جامت کا دن اللہ کے سامنے حاضری اور جہنم تمہاری تھنڈی جہنم ہماری گرم جہنم آخر موت اس طرح کی آخرت کی رات میں نے اس کے سامنے کی 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 کوئی آدھا پونہ گھنٹہ بات کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا تو مجھے کہنے لگا کہ مجھے بھات آپ کی بڑی اچھی لگی ہے سہی ہے پھر یہ مسلمان پھر مسلمانوں کو اس نے کہنا شروع کر دیا میں نے اس کے سنتا رہا مسلمانوں کی ساری کمیاں ساری کمیاں سارے مظالم سارے ظلم ساری گندگیاں سارے غلاجتیں کرتے 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 میں سنتا رہا میں نے کہا دیکھ تو انہیں کلمہ کس کا پڑھنا ہے محمد کا مسلمانوں کا تنی پڑھنا تیرا محمد کے بارے میں کیا کہنے کہنے وہ بڑی پائس بڑی مقدس ہستی تھی میں نے کہا ان سے ہماری باتیں ہیں ان کے بارے میں کیا ہے کیس لڑتے ہیں ایک وکیل دوسری دلیل کرتا ہے دوسرا دوسری کرتا ہے دوائی لینے جاتے ہیں ڈاکٹر سے دوائی سے فیدہ نہیں ہوتا حکیم کی دوائی سے فیدہ نہیں ہوتا ہم تو نہیں کہتے بھی علاج پرانے چھوڑ دیا کیا ہم نے مجھے کہنے لے گا موقع دیں میں بھی چاہ رہا ہوں میں کہا پھر کب آئے گا میں کیلئے دعوت کرنا چاہتا ہوں مجھے دن دیا کہنے لے گا اس دن آؤں گا اور اسی انسان کے اندر آؤں گا میں کہا ٹھیک اس بندوں کو میں نے ملا لیا اسی دن آیا آ گیا کہنے لے گا میں نے بہت سوچا ہے میرا دل نہیں مان رہا باتیں ٹھیک ہیں میں نے پھر بات کرنی شروع کر دی پھر کوئی بیس تیس بیس پیس پچیس منٹ بات کی تو کہنے لے گا میں کلمہ پڑھنے کو تیار ہوں میں مسلمان ہونے کو تیار ہوں میں نے کہا آپ کی عمر کتنی ہے کہنے لے گا تین سو سال سے چند سال زیادہ ہے میں نے کہا کیا کام کرتے ہو اس نے کام بتایا اس کی کیا خطہ ہوئی تھی اس بندوں کو آپ نے اور اس نے اس کی خطہ بتائی میری مدینی والے نے ایک بات کہی ہے جو آپ کو کہتا ہوں کہ زیادہ وقت ناپاک نہ رہے اگر کچھ بھی نہیں ہے نو وہی تجیمم کر لے اچھی بات ہے کیوں جی ہے میں سہرہ میں جاتا ہوں ابھی بھی سہرہ والوں کو میں نے بتایا ایک دھرتی والا وزو ہے ایک پانی والا وزو ہے ایک دھرتی والا وزو ایک پانی والا وزو اور دھرتی والا وزو جو ہے بلکل آسان آپ کو بتا دوں یا دیکھو بلکل آسان ایسے مٹی کہیں دھون کہیں کوئی ایسی جگہ ایسے ہاتھ مارا حل کیا اگر مٹی زیادہ لگ گیا تو ایسے ہاتھوں سے جھاڑ دیا اور ایسے لے کے ایسے پورے چہرے پہ ایک دھا پھیر دیا پھر ہلکا سا ہاتھ مارا اور ایسے ہلکا اگر زیادہ لگ گی جھاڑ دیا ایسے لے کے یہ ایک دھوا ایسے لے کے یہ گواز وزو ہو گیا یہ دھرتی والا وزو ہے میں سہرہی کو یہ سکھاتا ہوں کیونکہ ان کے آپ پانی نہیں ہے پانی ملتا نہیں پھر خوش ہوتا ہے آسانی خوش ہوتا ہے تو کیا بات کر رہا تھا خطہ یہ ہے نبی کہا تینم کر لیں ارے ساتھ کوئی کلٹم ہے نا یہ جو پردے ہوتے ہیں پردے میں دھولے تو اس سے تمہیں ہو جاتا ہے کیوں نہیں کہیں کہیں ہندے میں دھول پڑی ہو اس سے بھی ہو جاتا ہے میں آپ کو آسانیہ بتا رہا ہوں مجید علماء سے پوچھ لینا انشاءاللہ یہ بات ہے ٹھیک دھول ہو پاک دھول ہو دست ہو جس پہ ہاتھ لگانے سے نشان پڑ جائے نشان پڑ جائے اس دھول سے بھی تیمم ہو جاتا ہے اتنی کمزور ہے تیم کر لیں کہلنے کے یہ اکسر ناپاک رہتا ہے کئی کئی دن ناپاک رہتا ہے اور بہت لمبا ناپاک رہتا ہے بہت زیادہ اور ایسے لوگ ہمیں اچھے لگتے ہیں میں ایسے ہی آگیا تھا اس پر ایسے ہی آگیا تھا یہاں یہ عابد مارکیٹ ہے ہمارے ساتھ فریجوں کی ایسی وغیرہ کی مارکیٹ اس کو عابد مارکیٹ کہتے ہیں لگار کی بڑی مارکیٹ ہے یہاں کے ایک ساتھ میرے پاس آئے اور اللہ نے اس کو توبہ کی تحفیق دی میرے ہاتھوں میں اس نے توبہ کی آمل تھا وہ کہتے ہیں کہ میرا علم کامل اس وقت ہوتا ہے کالا جب میں ناپاک رہوں اور پشاپ کا آخری پشاپ اپنے ہاتھ میں لے کے استنجی کی طرح اپنے جسم پر مارک دوں جتنا زیادہ میں پاک رہوں اتنا زیادہ میرا علم جو ہے طاقتور ہوتا ہے اور میرے فیدے زیادہ ہوتے ہیں اور میرے نفع زیادہ ہوتے ہیں جس طرح ایمان کے لیے مدینے والے کی غلامی کے لیے پاکی شرط ہے اور جتنا پاک ہوتا جائے گا اتنا نور انبارات برکان کیفیات برتکلی جائے گی اللہ کی ذات کا تعلق اور مدینے والے کا نور برتکلے جائے گا اس طرح اس زندگی کی ترتیب کے لیے ناپاک ہونا بہت ضروری ہے وہ کہنے لگے کہ اس کی خطہ یہ ہے کہ اکثر نہ پاک رہتا ہے فباکی اس کا کوئی قصور ہے ہی نہیں میں جاتا جاتا اس کو ایسے میں نے کہا چلو اس سے بارچیت کر لی جائے کوئی سلام کر لی جائے ہو سراؤ کی حال ہے ہو سراؤ کہنے لگے بس ہو سراؤ کرتے 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 اس کو دورے پرنا شروع ہو گئے اور اس کو تکلیفیں ہونا شروع ہو گئیں اور یہ بچارہ اسی لپیت میں آ گیا اس کا قصور یہی تھا اور پھر وہ شخص مسلمان ہوا اور مسلمان ہونے کے بعد اس کے ہاتھوں سیکروں ہزاروں اب تک مسلمان ہو رہے ہیں اب تک اور وہ قدرتی قدرتی ملا وہ ایک ساتھ تھے ذمہ دار تھے تو اپنی گائے جو ہے نا ان کے پاس گائے تھی گائے تھی برکل مریل اور کمزر روز گائے کو سویا مارتے تھے روز اشانہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشانہ سور اللہ خیار السلام لا حول ولا قوة ایلا باللہ حول ولا قوة اللہ حول ولا قوة اللہ لا حول ولا قوة اللہ لا حول ولا قوة اللہ لا حول ولا قوة اللہ حول ولا قوة اللہ اکبر اللہ 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 اکبر اللہ اکبر اللہ اینا 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 رسول اللہ 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 رب حضی دعوت الدعم والصلاة القائم آت محمد الوسیلت والفزیلت والدرج الرافی اللہ سمقام محمد کی اس نے جو ملی لگا ایک دن اٹھی کہنے لگا رب والبی ہے یہ قدرتی اسے مل گئی ہے اسی چیزیں ملتی نہیں ہے یہ قدرتی مل گئی ہے تو مجھے بھی وہ جن رنمو مل تھا وہ جن تابع وغیر نہیں ہے میرے جن امالی سرکار نہیں میں تو ایسے قدرتی آ گیا تھا لیکن صدقہ جاریہ بن گیا صدقہ جاریہ بن گیا اور میرا پیٹ کا وہی تھا نسوار والا آہ میں نے کوئی آمل نہ میں کوئی کامل پیٹ کا میرا وہی نسوار تھا جو نسوار وہ موں میں رکھتا تو منار کے مٹھا کے اس نے دے چل ظلم سے روکیں جنات کو بھی ظلم سے روکیں یقین جانئے اگر آپ نے جنات کو ظلم سے روک دیا معاشرے کے گناہ بہت کم ہو جائیں گے معاشرے بات کہہ رہا ہوں جنات نافرمائی قتل چوری ان چیزوں کی بنیاد یہ شریر جنات ہوتے ہیں جو ذریعہ بنتے ہیں ایک جوان میرے پاس آیا پچھنے سے پچھنے رمضان کی یا اس سے پچھنے رمضان کی مات اس نے رمضان یہاں گلارا ماں نے آئی اور ماں کہنے لگی کہ یہ ڈاکوں کے گروپ کے ساتھ اب تک پولیس کے ہاتھ بچا ہوا ہے اب کئی ہاتھ چڑھ گیا تو ختم ہو جائے گا اگر بچ بھی گیا لیکن میں تو نہیں چاہتی میرا بیٹا ایسے ہو یونیورسٹی میں پڑھتا بیٹا کوئی ایسے دوستوں کی کوئی سوسائیٹی میں کوئی صحبت میں آیا میں نے اس کا دیکھا متم کرنے کے لیے یا جنات کو دفع کرنے کے لیے یا جنات کو نکالنے کے لیے عمل تھا میں نے مانک وہ دے دیا میں نے اس کے لیے پڑھ ہوں انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا اللہ کے فضل سے بلکل ٹھیک ہو جائے باز چیزیں چھوٹی چھوٹی ایسے ہوتی ہمارے محلے میں ایک بشیرہ دائی ہوتی تھی ڈیلیوری والی دائی اس کی ماں ہوتی تھی ہمارے ایک دوست ہیں ان کے والد الکٹر کی دھکان تھی بیجنی نگارہ کی تو بشیرہ کی ماں جہاں وہ جب آتی تھی ایک گھر میں ٹیوب لائٹ تھی اس کا راڈ تھا اور خرام ہو جاتا تھا تو کہنے لگی آتی تھی اس دو واقعہ سنا رہا ایک وظیفہ بتا رہا اور ایک واقعہ سنا رہا تو آتی تھی نا اور جب آتی تھی پترہ میری ٹوب لما دے ٹوب ایسے کہتی تھی اور پترہ میری ٹوب لما دے ٹوب لما دے اس چاہ بھی کر نا میری ٹوب لگا دے ٹوب لگا دے وہ میری بچہ ہونے لگا چھوٹا بیٹا اور دیلیوری کا نظام تھا میں نے بشیران بھائی کو بنائے بشیران بھائی سے پہلے میں نے پہنے شروع کر دیا رب یسل وَلَا تو اصر وَتَمِّن بِلْخَيْر میں نے یہ پہنے شروع کر دیا کہلے رات کو پہلے دیلیوری کے لئے تکلیفیں شروع ہوئی یہ بیوی کہتی ہے دیلیوری ہو رہی ہے میں نے کہا مولا رات کو کیسے جاؤں گا اللہ تو اس تکلیفوں کو ابھی تھما دے بچہ صبح ہو جائے میں نے کہا رب یسل وَلَا تو اصر مولا تو آسانی کر گئے پرتے پرتے بیوی کو نید آگئی کہنے لگے رات کو کچھ جاگے ہوتے پچھ پر کے آئے سویا تبی بھی پھر کہنے لگے تکلیفیں ہیں اچھے میں نے کہا میں مشیرہ دائی کے پاس جاتا ہوں اور تو بھی یہ پر رب یسل وَلَا تو اصر وَتَمِم بِلْخَيْر یہ پر کہنے لگے اس نے پڑھنا شروع کر دیا وہ سلسل میں نے پڑھنا شروع کر دیا میں مشیرہ دائی کے پاس گیا مشیرہ دائی پہ لے جب آیا تو بچہ اللہ نے دے دیا تھا میں نے مشیرہ دائی کو پچاس پہ دی اور بچہ دائی خوش کر میں تو یہی سے چلی جائے بچہ ہو گیا مشیرہ نے وہی سے چلی گئے اور بچہ ہو گیا اور اس دعا کے برکس ہو گیا اور دنیا کی کوئی مشکل ہو کوئی مشکل نہ فرما ہمیں مشکل سے بچا اور ہمارا انجام خیر کر دیں کیوں کیوں اس کو میں بنے گا انجام معاملی کو خیر سے مکمل فرما عجیب خیر ہے عجیب برکت ہے آج کے بعد ایک فیصلہ کریں میں بھی آپ بھی ہمارے اندر جو ظلم اور ستم کا نزاج ہے اس پہ استقبار کرنا شروع کر دیں اب سے پہلے سارا جہان ظالم تھا محکمی بھی ظالم تھے بادشاہ بھی ظالم تھا گورنمنٹ بھی ظالم تھی اور اسی بھی ظالم تھے اور سب ظلم تھا اب میں اس دن باندر والوں سے کہنے لگا میں نے اونچی آواز میں ازام دیا کرو سامنے باتھے ہندو پہ جا کے وہ سامنے ان کی اپی ہے وہ سامنے نظر آ رہی ہے بلکل سامنے نظر آ رہی ہے تو انسی آزام میں آزام دیا کرو تاکہ ان کے دلو ہو جا کے مدینے والے کا نور اصول داخل ہو کہ ان کو بھی مدینے والے کا قلمہ نصیب ہو جائے تو آگ جہنم کیا نا ایسے آواز اونچی اللہ اکبر میں طاقت بھی ہے تاثیر بھی ہے قوت بھی ہے اور اللہ کا فضل اس میں شامل ہے اپنی زندگی کو استغفار استغفار ازم نیند سے اٹھا تو اجانک میرے نیند پہ میرے موہ پہ آیا وَعَفُعَنَّا وَقْفِرْ لَنَا وَرْخَمْنَا اَنْتَ مَوْلَيْنَا فَنْسُرْنَا عَلَلْمَ اور یہ جو کافر جنات ہے نا اللہ ان پہ ہماری مدد فرما ان پہ ہمیں فتح حطا فرما کافر جنات پہ اگر فتح ہو گئی گناہوں کی زندگی بدکاری کی زندگی سحکاری کی زندگی بہانت کی زندگی سے نجات مل جائے گی اور میں نے جب اس خاتوم کو بتایا جس کے جوان بیٹے کے بارے میں کہا رہا تھا اس خاتوم کو بتایا اس خاتوم نے پہنا شروع کیا وہ عمل جس سے جن جاتا ہے ہاں اب بچے کے اندر جو جن تھا وہ جن تھا جو اسے ہر وقت نافرمانی پہ لگا رہا تھا آج بھی یہ خاتوم نے کہا کہ یہ یہ تصوری لے کے آئی یہ بیٹا کہتا ہے کہ میں نے باہر بادر پار کرنا ہے کسی کوٹھی پہ جا کے باقہ مارنا ہے اور باقہ مار کے وہاں بندہ قتل کرنا پڑے کچھ کرنا پڑے مجھے اتنا مال چاہیے میں نے بیرون ملک جانے اور غیر قانونی طریقے سے بادر پار کرنا ہے ہم کیا کہیں اس بیٹا کا تصویر مرکھے بکھے رو رہی تھی جب میں تو ہوں گے مولا میں ظالم ہوں اللہ کو ترسہ آجاتا ہے اللہ کو رحم آجاتا ہے اور اللہ پاک کہتا ہے اللہ کہتا ہے اس کی دعائیں قبول کر لو میرے حضرت فرماتے تھے کسی کو دم کیا کرنا تین دفعہ استقفار پڑھ لیا کر کسی کے لئے دعا کیا کرنا تین دفعہ استقفار پڑھ لیا کر اللہ میری خطاؤں کی وجہ سے یہ دعا رد نہ ہو کتنے کتنا عجیب نکتہ ہے جس دعائیں سے پہلے پڑھا کر یاد رکھیے گا درود پاک پڑھا جائے وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں اور جن دعائیں سے پہلے یا بعد میں استقفار کر لیا جائے دعائیں قبول ہوتی ہیں اللہ میرے کسی خطا سیں میری کسی گناہ سیں میری کسی نافرمانی سے یا میری کسی بدنیتی سے اللہ اس عمل کو تیری بارگاہ میں رد ہو جائے وہ عمل دعا کی شکل میں وہ عمل تیرے نام کی برکت کی شکل میں مولا میں اس سے استقفار چاہتا ہوں اور اس سے پناہ مانگتا ہوں ایک تصویر استقفار کی پڑھ لیا کریں چاہے چھوٹا استقفار ہے کچھ نہیں آتا نا استقفر اللہ یہ بھی استقفار ہے کیا یہ بھی استقفار ہے بری بری استقفار بھی ہیں ہوں بری استقفار بھی ہیں اور چھوٹے استقفار بھی ہیں کچھ بھی نہیں چھوٹا استقفار اور استقفار کرتے ہوئے اپنے اپر مسلسل ندامت ہو اپنے سارے گناہوں کا استغزار خیال ہو کہ والا سارے جہان کی بخشش ہو جائے ہو جائے گی تو قریب ہے اگر میں پھرش گیا تو برا کیا بنے گا والا میں پوری امت کی طرح سے استقفار کرتا ہوں ساری انسانیت کی طرح سے استقفار کرتا ہوں سارے عالم کی طرح سے استقفار کرتا ہوں استقفار آپ کی زندگی میں ہمیشہ نئے ولولیں لائے گا نئے جسمیں لائے گا نئے برکتیں لائے گا ایک تصویر استقفار کی استغفراللہ استغفراللہ تین منٹ لگتے ہیں سارے پانچ منٹ لگتے ہیں سارے پر یہ تین منٹ پانچ منٹ اور اگر تصور ہو ایک استقفار زمین والا بڑا طاقتور ہے ایک استقفار سو فیصد تصور والا جس میں سو فیصد تصور ہو مجھے اپنی پستی پہ شرم ہے تیری وہ ساتوں کا خیال ہے پر اپنے دل کو میں کیا کروں اسے پھر بھی شوق وصال ہے اسے پھر بھی شوق وصال ہے اے اللہ میں استغفار کرتا ہوں میں توہ کرتا ہوں میری مزاج میں اللہ میرے پل پل میں ندامت ہے میری ہر لمحے لبے میں ندامت ہے اللہ کہتا ہے بچھا ہوا ہے دے دو دے دو میں نے ایک گوہ میں درستہ وقت دیا میں کوئی بہت بڑی ہستی نہیں ہوں ہر شہر میں آواز ہے کہ ہمارے ہاں درست کے لیے آئے ہر شہر میں اور ہر ملک میں تقریبا کچھ ملک چھوڑ کے سارے ملک پورے عالم نہیں کہہ سکتا میری دو میں گوہ میں وقت دیا درستہ یقین جانئے ایک بیبا جی آتے تھے اور آکے اپنے مسوس کے انداز کیا تھا وہ کھا دیا مجھے ساکھ بڑا شہر ہے پھر شہر میں نہیں دیا گوہ میں دے دیا وقت اس کے اندر کی ندامت ہے موچے سے بندے پہ اثر کر جائے جو ستر مہوں سے زیادہ محبت کرنے والا کریم ہے اس کی تیری ندامت تیرا درد تیرا لوجہ کیا اس کریم کی رحمت کو متوجہ نہیں کرے گا اس لیے استغفار کرنے والے کو پہلے دیا جاتا ہے بتاؤں اور میترف دیکھیں میں آپ کو ایک استغفار کا طریقہ بتا رہا ہوں میترف دیکھیں آپ کو استغفار کا ایک طریقہ بتا رہا ہوں بتاؤں آپ کہیں ڈاکٹر کے پاس گئے کوئی مشہور ڈاکٹر تھا لہن لگی ہوئی تھی آپ کی کسی عزیز کو یا آپ کو خدا نخص کا تکلیف تھی بیٹھ گئے اس نے ٹوکم لے دیا یہ باری کا انتظار ہے تھوڑی دیر ہوئی تھوڑی دیر ہوئی ایک مریض آیا اس نے چاندر لپیٹی ہوئی تھوڑی تھوڑی گرات کہتا ہے آہ آہ تھوڑی گرات کہتا ہے اس کو بھی لین لگا دیا تھوڑی دیر ہوئی ایک مریض آیا اٹھا کے لیے آئی ہاں 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 اس طرح کی اس کی کیا فیت تھی مالو مہتدہ تک کیس امرجنسی کا ہے اس کو لین نہیں لگایا سب چھوڑ سب کر ڈاکٹر صاحب نے اس کو چیک کیا فسٹ ایڈ علاج دواء تسلی اور اس کے بعد اس کو فوراں روانہ کیا ہم نے نہ اپنے نظام کو لگایا واللائن کہتا ہے کوئی بات نے در اکھوڑے تھہر جا ابھی مخلوق پانچ عرب چھے عرب ہے پھر اس کو تھہر جا سبر کرے یہ میں خیالات میں کہہ رہا ہوں میرے اللہ باریوں کا محتاج نہیں ہے میرے اللہ باریوں سے پاک ہے ایک پل میں ساری کائنات کو نواز میں پیارے نواز بھی رہا ہے اور نواز بھی سکتا ہے کہتا ہے جا بھی یہ جا استقفار کرنے والا ندامت کے ساتھ ایک تصویر پڑھنے والا ہے یہ ایسے ہے جیسے ہائے ہائے کر رہا ہائے ہائے کر رہا ہائے ہائے کر رہا ہائے ہائے کر رہا اللہ نے دو آوازیں بڑی پسند ہیں سن لیجئے ہاں وَمَنْ اَخْصَرُ قَوْلًا مِنْ مَنْ دَعَا اِلَاللَّهُ ایک اللہ کو یہ آواز بڑی پسند ہے جو بندے کو رب سے ملانے والی آواز میرے رب کو بڑی پسند ہے روٹ کا ہوا تھا رب کا اور میرے رب نے اس کو بندے نے بندے نے بندے نے پکڑ کے بندے نے اپنے رب سے ملوا دیا اس کی رہیں اس کی راستیں روح ریسن بنا دی ملے اللہ کہتا ہے یہ آواز بڑی پسند ہے کیسے آپ نا اب باتیں کر رہے ہیں ایک دم دیکھیں ابھی ازان آئی میرے کانوں میں اچانا ایک آواز پڑی میں خاموش ہو گیا ہم نے سم نے جران دیا دیا نا اب باتیں کر لیں اب باتیں کرتے کرتے اچانا آپ کے اندر میں چھپ 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 ٹھے رو ہاں کیا آپ یہ بات دیکھیں یہ کیسا زبرست بول ہے کیسی زبرست بات ہے ایسی ہی آسمانے پیو پر بری باتیں اللہ کے بات جا رہی کوئی فریادیں کوئی باتیں کوئی مطالبیں کوئی اللہ کے بات یہ دے دے مولا یہ دے 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 اللہ کہتے ساری اگر چھپ چھپ ایک آنا ایک پر جاتے ہیں اللہ کہتے ہیں خرش سوچ پریفرست تشپ کرو پریفرست تشپ کرو پریفرست تشپ نہیں کرتے میں بتانے کے لئے ارز کر رہا ہوں اب چھپ کرو بچے چپ کرو کیا یہ بندہ دیکھو یہ بندہ یہ عجیب کام کر رہا یہ اللہ کیا کر رہا یہ بندہ ایک بندے کو مجھ سے ملانے کے لئے سارے جتن کر رہا ممندہ الانگا یہ مجھ سے ملانے کیلئے سارے جتن کر رہا یہ بندب میرا ہو جائے رب کا ہو جائے الہی تو میرا میں تیرا تو میرا تیرا کار میرا میرا کار تیرا الہی کو تجھ سے کیا کوئی کیا مانگتا ہے الہی میں تجھ سے تجھے مانگتا ہوں اٹھے جاؤ یہ بڑی زبرست آواز وَبَنْ اَخْسَنُ قَوْلًا اس لفظ آحسن ہے احسن نہیں ہے جس کا نام آحسن ہے تو اس کو احسن کہتے ہیں بتا نہیں کہاں سے ترتیب چلی ہے اگر اس کو آحسن کہے جائے کہ نہیں میرا نام احسن ہے کہ نہیں تو احسن ہے کوئٹہ میں گئے تو ہمارے ہاں ایک فیملی ہے بڑے لوگ ہیں تو ان کا جوان بچہ تھا اس کو کہیں شادو خان وہ کوٹہ والے ہاں سے وہ کہیں جناب مرح خوش ہو بتا چلا وہاں شادو بندر کو کہتے ہیں وہ وہ الہاز ہے وہ لپال میں گئے میرے دوست کہنے لگے جی ہمارا چادری جا رہا وہ چادری جمہ دار کو کہتے ہیں وہ جی ہمارے چادری جا رہا اوہ ہاتھ دو کے آ مل پیر سا لائے ہوئے میں نہیں کسی کی بات کر رہا ہوں کس نے مجھے بتایا آپ حیران ہوں گے آپ حیران ہوں گے انڈیا میں ایک زمان ایسی ہے جس میں چاچو بندر کو کہتے ہیں چاچو آج تک آپ نے اس سے پہلے چاچو نہیں سنا ہو گئی ابھی کچھ عصے سے شروع ہے چاچا کہتے تھے چاچا کہتے تھے ایسے نا نانو نانی امہ کہتے تھے نانو کہتے تھے کہتے تھے محظم نام ہے نانی امہ نانو چاچو اوہ میں ایک بات تھا کہیں ائرپورٹ پہ اوہ میں چاچو کے ساتھ الہاز ہو رہا کیا بات ہے کلنے گا ہمارے چاچو بندر کو کہتے ہیں اب آپ بندر کہتے ہیں عرب میں بندر بن عبدالعجز میں اسی دفعہ بھی حج پہ میں نے ایک کنٹینر دیکھا فی سبیل اللہ کا کنٹینر لکھا ہوا تھا لکھا ہوا تھا الہدیت فی سبیل اللہ بن بندر بن عبدالعجز ان کا نام شہزادی بندر یہ ہے کیونکہ کسی نے پڑھا ہاتھ کڑھا کریں جس کو بتا ہے یہ بہت سارے ہاتھوں گا تو کیا بات چلی تھی میں اللہ کہتے ہیں یہ آواز سر سے دہتے ہیں سرسزت آواز ہے کیا میرے بندوں کو مجھ سے ملانے کی ترتیبیں چلا رہا ہے میرا بنانے کی ایک ہے مجھ سے دور کرنے والا ایک ہے مجھ سے قریب کرنے والا کبھی کبھی بیٹھ کے سوچتا ہوں اب قریب اور یہ پوٹی پوٹی باتیں درس اور یہ نظام کیا اللہ اور بندوں کو قریب کر رہے ہیں دور کر رہے ہیں کبھی کبھی سوچتا ہوں اللہ پھر کہتا ہے مولا اگر نیت ہے ٹھیک اللہ کے ہر اخلاص کی قیمت ہے کسی قیمت اگر نیت ہے ٹھیک تو پھر انشاءاللہ کمائی بڑی لا جواب ہے اور اگر نیت وحویٰ کی اور دولت کی اور مال کی اور چیزیں کی ہے پھر قریب قبول کر لے تو قبول کر لے ورنہ نطر کا کچھ نہیں آتا وہ قریب ہے قبول کر لے پھر بھی وہ صحیح شہنشاہ ہوا بینیاج جو ہوا وہ سبان پوچھ سکتا ہے ایک دوسری آواز ہے جو میرے اللہ کو بڑی پسند ہے ایک یہ آواز ہے ایک دوسری آواز ہے جو میرے اللہ کو بڑی پسند ہے وہ ہے احتراف جرم کی آواز احتراف جرم کی آواز ندامت کی آواز جس کو دوسرے لفظوں میں استقفار کی آواز کہتے ہیں یہ میرے اللہ کو بڑی پسند ہے اس لیے جس نام کے ساتھ نیاز ہوتا ہے کہ اللہ بہت پسند کرتا ہے جن ناموں کے ساتھ ناز ہوتا ہے وہ نام بلے خطرناک دکھوں میں مطلع ہوتا ہے زندگی بھر کیوں ناز ہے سورہ رب کو زدہ ہے نیاز سارا دنگے کو زیب ہے جھکنا نیاز نیاز مندی کیا تھے نا نیاز مندی جھک جانا ناز وہ تو اللہ کے پاس ہے ناز سارا فخر تقدر عظمت وہ اللہ کے پاس ہے المتقدر وہ اللہ کے پاس ہے یہ استقفار زندگی میں رس کھول دیتا ہے یہ استقفار زندگی میں چین کھول دیتا ہے یہ استقفار زندگی میں سک کے سانس دیتا بھی ہے اور باقی بھی رکھتا ہے اور یہ استقفار زندگی میں سک کے سانس لوٹاتا ہے لوٹاتا ہے میری لیے بھی اور میری نسلوں کے لیے بھی میری لیے بھی اور میری آنے والی نسلوں کے لیے اندیکھی نسلیں اندیکھی نسلیں جو میری وجود میں ہیں قدرت کا نظام میں آلہ میں آرواہ میں ہیں ابھی نظر نہیں آرہی میرے پردادہ نے مجھے نہیں دیکھا تھا لیکن انہوں سے پتہ ہوگا کہ میری کوئی نسلیں ہوں گی میں نے نہیں دیکھا لیکن اگر اللہ کو منظور ہے تو نسلیں ہوں گی انشاءاللہ یہ اندوچی نسلیں ہیں ان کے لئے استغفار پھول چنتا ہے کانٹے ایسے دبا دیتا ہے مجھے کہنے لگا رات کو آ رہے تھے میں نے کہا تم شکاری کو کیسے استغفار کی بات میں بات کیا سناؤں میں نے کہا مجھے کہنے لگا میں نے کہا ہرم دکھا ہرم ایک نظر نہ آیا مجھے کہنے لگا ایک ہرم نظر نہیں آیا میں نے کہا توجہ میں نے ابھی واقعہ سنایا رہی واقعہ یہ ہوا یہ بات دو ہزار انیس سس اٹھانوے کی بات ہے میرے ایک جاننے والے ہیں مجھے کہنے لگے جی فلاں توبے والے کہتے ہیں پانی جہاں بارش کا ختم ہو جائے اس کو توبہ کہتے ہیں اے کتھا ہو جائے گہرائی میں اس کو توبہ کہتے ہیں قدرتی طلاب وہ کہتے ہیں بارش نہیں ہے میں نے کہا میرے پیر صاحبہ میں لے آتا ہوں دعا کر رہتے ہیں اس کی جیت تھی شکاری خود شکاری تھا گن رکھنے لگا میں نے کہا گن کیوں رکھا ہے تو جب پتا میں شکار کہ لگے اسے دوست دشمند کئی ہوتے ہیں گن رکھ لیتا ہوں تھا اس کا پروغام سرا شکار کا ساری رات سخت سردی میں دسمبر کی سردی پھرتا رہا صبح فجر ہوئی میں نے کہا فجر کا وقت ہو گیا کہا رہے بار کیسے دکھنے پانی نہیں ہے میں نے کہا جمعی ہوئی پہ تہم کریں گے اس کے لئے پراشتہ بھی نماز تو پڑھنی ہے مجھے کہا لگانا ہے زندگی میں پہلی رات ہے میں خالی جا رہا ہوں شکار نہیں میں نے کہا میں ایک تصویح بیٹھا پڑھ رہا تھا تو یہ شکار مل گئی نہیں ہے اچھا میں نے انہیں یہ واقعہ سنا کے کہا کوئی حرم تو دکھائے کہا لگاؤں مجھ سے دکھاتے ہیں میں نے پھر وہی پسی پھر بڑھنا شروع کر دی اور جسری ہمارے ساتھی ہیں وہ دو تیر اور وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے کوئی شکار سیوال کر گو اس کا بچارہ ایک بھاگ رہا تھا وہ ملا اب بتاؤں کیا بات کر رہا تھا آہ جی بتائیں بتائیں کیا بات کر رہا تھا جب یہ ندامت کی آواز اوپر جاتی ہے نا میں آپ کی بات کو تسلسل دے رہا ہوں میں درمیان سے کہیں اور چلا گیا اس میں بھی کوئی سبق ہوتے ہیں جب ندامت کی آواز اوپر جاتی ہے میرے رب کو بہت پسند ہے اور میرے رب سوری باتیں ایک طرف کر کے جیسے ہیں مرچن سی لطکی ہیں میرے اللہ کہتے ہیں اس کی بات پہلے سنو اللہ کو یہ چیز پسند ہے سارا ناز کس کے پاس؟ اور سارا نیاز کس کے پاس؟ اللہ کے پاس اپنے ہر پل کو استقفار بنا ہے کہنے لگا میں میں گیا ایک بندے کے مہمان ایک بندے کے پاس مہمان کون گئے؟ امام آمد بن حمبل رحمت اللہ لے ایک مسجد میں چھارے مسجد کے بندے نے کہا بھئی نکلو ہم مسجد بند کرتے ہیں انتظامیہ نے کہا آپ چلے جائیں یہاں سے ہم مسجد بند کرتے ہیں اور نمی مسافروں رہنے دو اور نکل گئے ایک بندہ کہنے لگا آپ پردیسی ہیں میرے گھر آ جائیں ہر قدم پر استقفار کرتا تھا تو انہوں نے دکھا کہ ہر قدم پر استقفار کرتا ہے کہا تجھے استقفار کرنے سے کیا ملا اور میں نے جو مانگتاں مل جاتا ہے کہ کیا ملا اس میں ہر چیز ملی ایک خواہش ہے کہ ایک دنیا میں ایک بڑی ہستی ہے امام آمد بن حمبل رحمت اللہ لے ان سے ملاقات نہیں ہوئی وہ نے کہا لے میں وہی ہوں مجھے انتظامیاں نہ نکلتی ہیں وہ کہلے گا ہر چیز ملی ہے ایک ہستی نہیں ملی وہن کی خواہش ہے کہ آج تک تو میں ہر چیز پھائی میں کہلے گا میں وہی ہوں انتظامیاں نے مجھے مسجد میں تھیرنے سے نکل دیا میں ترے پاس خود آ گیا تو نے کہا آ جائیں پردیسی ہیں میرے مہمان بن جائیں اپنے لمحوں کو پرخہ بنانے کے لیے پچھلی زندگی پہ پچھلے لمحوں پہ استقفار وعفو انہ وخفر لنا اچھا مہربانی کے لیے کوئی بات نہیں وعفو انہ اچھا کوئی بات نہیں وخفر لنا اچھا آپ چھوڑ دیں اچھا کوئی بات نہیں وخفر ورحمنا آپ تو بڑے کریم ہیں یہ بچے گلتیاں کرتے رہتے ہیں چھوٹے جو ہوئے ہیں آپ تو بڑے ہیں ورحمنا تم تبول لانا آپ تو واقع ہیں ہم تو چھوٹے ہیں فَانْسُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْقَافِرِينَ مولا یہ نفس الشیطان کی جو قوم میرے ساتھ لگی ہوئی ہے نا اور یہ نفس الشیطان میرے ساتھ اور انہوں نے مجھے تیرے خلاف سارا نظام بنوایا اور میں تجھے نراز کر گئتا اللہ اس پہ بھی فتح تا فرمانے اور جو پورا نظام دجالی نظام جال کی شکل میں میرے ساتھ ہے مولا اس کے اوپر بھی مجھے فتح فار فرما پہ یہ فتح ملتی منت پہ ہے آپ اس آیت کے اندر ساری منت پہیں گے مرترف وہ testoster دیکھیں وَا فُوَنَّا وَا فُوَنَّا ہاتھ مات وَخْفِرْنَا داری کو ہاتھ لگا دیا وَلْحَمْنَا پھو pard گیا وَا فُوَنَّا ہاتھ ماندی وَا فُوَنَّا وَخْفِرْنَا ایسے داری کو ہاتھ لگا دیا بار بار کر وَرْحَمْنَا پھو پڑ گیا اور پھر پوہ گرے اور پڑا رہا پڑا رہا پڑا رہا اور کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے سر اٹھا جا میں نے تجھے جو ہے فتح اور کامیابی دے دی تیرے زندگی میں بھی غیرانک اور خوشیاں اور تیری آخرت میں بھی سک اور سکون دے دیا کانٹوں سے نکالنے زندگی کو اس کے بغیر گزارہ نہیں اعتراف سزاؤں سے بچا جاتا ہے اعتراف ہاں اعتراف سزاؤں سے بچا جاتا ہے کتنے کیسے ہیں قتل کر کے تھانے میں چلا گیا یا خطا کر کے تھانے میں چلا گیا بس یہ خطا ہوئی ہے کتنے کیسے ہیں کہ سزاؤں سے بچ گیا بس رہا ہوا تھا مسجد میں ایک ہاتھ مجھے ایسے اٹھا رہے تھے میرے پاؤں سے ایسے اٹھا رہے تھے گرمیاں تھیں رات کو میں بھی مجھے اللہ نے توفیق دی مسجد کی خدمت کچھ لیٹرین وغیرہ کچھ ایسے کرتے کرتے گرمیوں کے رات چھوٹی سی رات ہوتی ہے میں یہ لیتا ہاتھ اٹھا رہے تھے میں سے دیکھا ایک دم آنکھ نہیں کھل رہی تھے میں دیکھا مجھے کہنے لیکن سب تحجد کو وقت جا رہا پہلے تحجد ہاں اچھا اچھا میں نے اٹھا اور گوشو کیا پر وہ چکر بھی آ رہے تھے چکر سے براہ دنید کا خمار جھون بھی رہا تھا اور اندر اندر مجھے شرم بھی آ رہی تھے میں ندامت میں ڈوبا ہوا تھا پتہ مجھے کس نے اٹھایا تھا کہ لیکن تین ظلوں کی پولیس مجھے پکڑنے آئی تھی تین ظلوں کی پولیس اس نے آ کے میرے گاؤں کو کھیرا دیا تھا مشہور پیشاور چور بدماش اور قتل مجھے خود رہتایا کہ لیکن جب پتہ چلا پولیس آئی ہے میں خجور کے درختوں کے جھونڈ پہ چڑھ گیا تین ریاتیں وہاں بیٹھا رہا انہوں نے بستی کا کونہ 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 بھوسر والے دھیر چھارے چھان مارے میں نے کہا ملنا تھا تین ظلوں کی پولیس مجھے پکڑنے آئی تھی اور جب رب نے دل کے اندر ہدایت کا چراغ روشن کیا اور جب رب نے دل کی دنیا بدلی وری بننا میرے پاہنگا با رہا اور کہتا اٹھیں دھاچت کا بخ جا رہا جب ندامت آتی ہے میرا اللہ بہت خوش ہوتا ہے اور پھر اللہ ولایت کے فیصلے کر دیتا ہے فقیعی کے فیصلے کر دیتا ہے خزیل بن عیاس ندامت آئی تھی داکو تھا اور پھر وہ خزیل تھے جنہوں نے وقف کا بہت بڑا کمال ولی بنے مالک بن دینار وقف کے ولی بنے حضرت بشرحافی وقف کے ولی بنے حضرت سازان وقف کے محدث اور بلے بلے فقہہ اور علماء کے استاد بنے جب ندامت آئی وہی لوگ تھے جو شراب پینے والے بیچنے والے جو نظام دن کا دوسرا تھا محمد بن سماک یہ وہ لوگ تھے جن کی زندگی میں ہر وقت گانا شراب اور ہر وقت رنگینی تھی اور ایک سوٹ پہنتے تھے جو آج پہنا ہے محمد بن سماک نے وہ پھر کبھی نہیں پہنا وہی محمد بن سماک تھا جب وہ ندامت ندامت آئے اور اللہ نے اپنی دوستی دی اور اللہ نے پیار اور محبت اور اپنا قرب دیا وہی ولیوں کا استاد بن گیا ولیوں کا استاد ولیوں کا استاد ان کے پاس بری بری ولی جاتے تھے لوگ اتراز کرتے تھے ہاں ہاں جانتے ہیں ساتھ چھوے کھاں ملی آج کو چلی کل یہ تھے آج یہ ہیں وہ کہتے تھے تمہیں پتہ نہیں ہیں انہوں نے توبہ اور ندامت کے ذریعے ایک پل میں اچھی چھانگ لگائیو ولایت کو جا کر یوں چھو لیا ہے جو سالہ سال سے سیڑھیاں چھتے چھتے اس کے پاس یوں ایک پل میں لفٹ ہے جس نے ایک سو چالیسویں منزل پہ اس کو پہنچا دیا ہے بیٹے ملتے ہیں بیٹے ملتے ہیں استقفار سے باغ ملتے ہیں بارشیں وقت پہ آتی ہیں بیولادیاں ختم ہوتی ہیں پھر وہی میری بات ہے کہ بچہ ہوتا ہے میں نے آنکھوں سے دیکھا کہ گھوڑے ہمارے بچے کو اٹھا کے بھاگ رہا ہے میری بات جو پہلے آنے والے ہیں ان کو یہ میرا واقعہ پتا چلے گا جو بعد میں آنے والے ہیں ان وہ شاید اس واقعے کو نہ سمجھ سکیں کوئی استقفار اولاد اس لیے نہیں ہوتی تھی بچے اس لیے مر جاتے تھے کہ گھوڑے کو صدھاتے ہوئے اور گھوڑے کو پریننگ کرتے ہو دیتے ہوئے گھوڑے کے ساتھ کوئی ظلم ہوا تھا کوئی ذات کیا ہوئی تھی اس کے اندر سے آہی نکلی تھی انہوں آہو نے تیری نسلوں کو کھا لیا تھا وہ آہیں تیری نسلیں ساری کھا گئی تھی آہیں کھا گئی تھی تھوڑے سے استقفار اور بیٹھ کے ندامت ظلمت نفسی فخفر لی مخفرتا من عندك ورحمني انکا انتا الغفور وعفو اننا ورحمنا انتا مولانا ساری منت ہے ہم قرآن کو بتائیں کس انداز سے پڑھتے ہیں قرآن کو ہم لفجوں سے پڑھتے ہیں قرآن کو ہم سروں سے پڑھتے ہیں قرآن تو اصل میں تردوں کے بول ہیں قرآن تو ہی ہے چونکہ بول ہیں یہ ساری آیت وَقْفِ اللَّنَا وَرْحَمْنَا منت ہے ساری یہ ہے ہاتھ باننا کبھی داری کو ہاتھ لگانا کبھی کھننو کو ہاتھ لگانا اور کبھی پان پر جانا یہ ساری کے ساری منت منت اور منت ہے اس قرآن کی اس کے بغیر ہمارا گزارہ نہیں استقفار سے بے اولادوں کی اولادیاں اور بے رزقوں کے رزق اور جن کی صحت ختم ان زندگی کی کامیابیاں عزتیں شام شوکتیں برادیں رہتیں رحمتیں کرم اور فیض میں نے تو دیکھا ہے بڑوں نے بھی دیکھا ہے صحابہ اہل بیت نے بھی دیکھا ہے اولیہ سالحین نے بھی دیکھا ہے محدثین اور مفسرین نے دیکھا ہے ولیوں نے کتبوں نے عبدالوں نے غوثوں نے کلندروں نے نقیبوں نے نجیبوں نے عبراروں نے اللہ کے پائے ہو اللہ کے پہنچے ہیں بلدربوں نے بڑوں نے میں استغفار سے سب کچھ دیکھا بھی ہے سب کچھ پایا بھی ہے سب کچھ ملا بھی ہے اس امت کے لئے استغفار ساری انسانیت کے لئے استغفار ظالم جنات کے لئے استغفار ظالم جنات کے لئے ظالم انسانوں کے لئے استغفار ظالم انسانوں کے لئے استغفار ایک عمل ایسا ہے میں نے نہیں کیا میں نے کہیں پڑھا ہے میں نے کیا نہیں کہیں ایک زیادہ پڑھ رہا تھا لکھا لکھا کہ تیری اگر مراد پوری نہیں ہوتی تو کوئی ظالم ترین شخص کی قبر ٹھونٹ ظالم ترین شخص کی قبر ٹھونٹ اور جا کے اللہ سے اس کے لئے توبہ اور استغفار مانگ کیوں کیوں اس کی دلیل میں انہوں نے چی بات لکھی جس نے جا کے تھا کر کے میرے دل میں اتری کہ اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں ساری دعویں مانگی خوب مانگا خوب مانگا کھنٹوں کی میرے مدینے والے کی عرفات کے میدان کی دعویں ہیں اور اللہ پاک نے فرمایا میں نے آپ کے ظالم کو معاف نہیں کروں گا ظالموں کے لئے معافی مزدلفہ کی صبح ملی مزدلفہ کی جو صبح تھی آپ تشریف لائے عرفات کے مزدلفہ جو حج کے لئے تشریف لے جاتے ہیں حضرات لے گئیں انہیں خبر ہوگی وہاں ظالموں کے لئے بھی کہا کہ ہم نے آپ کی عمدت کے ظالموں کو بھی معاف کر دیا اور ہم معاف کر دیں گے اگر ہم چاہیں گے تو جا کے ان کے لئے معافی مانگ اللہ اس کو معاف کر دیں اللہ اس کی مقفرت کر دیں اللہ اس پر پل پل جو اس کو عذاب ہو رہا بلا ہو رہی جو اس پر پریشانی ہو رہی اللہ کو ختم کر دیں کرم دیں اللہ کہتے ہیں میرے بندے کے لئے مانگ رہا ہے ظالم کے لئے اور اتنا اس کو درم ہے درمی چاہے ہو رہا تجھے کیا تو مانگ رہا اچھا یہ تو ایک ظالم کے لئے ہے جو پوری عمدت کے ظالموں کے لئے فاسکوں کے لئے فاجروں کے لئے بدکاروں کے لئے شرابیوں کے لئے اور عمدت کے پتنی ان کے لئے مانگ گا اللہ کی محبت اور اللہ کی مدد اس کے ساتھ کیا ہوگی اس کے ساتھ کیا ہوگی میں ابھی چھوٹی موٹی صرف آپ سے بیٹھا باتیں کرتا ہوں پتنی میرا اندر میرا ساتھ دیتا یا نہیں دیتا یہ تو مجھے پتہ ہے اپنے بارے میں میں فیصلہ نہیں کر سکتا آپ میرے بارے میں آپ فیصلہ نہیں کر سکتے سرے غور سے اپنے بارے میں میں فیصلہ نہیں کر سکتا کہ میں مخلص ہوں اور میرے بارے میں آپ نہیں کہا سکتا یہ رنگ باز ہے یا دوکھے باز ہے یا دو نمبری کر رہا ہے لوگوں کے سامنے بغرگ وانا پھر رہا ہے میرے بارے میں آپ فیصلہ نہیں کر سکتے یہ محت کے وقت پتہ چلے گا کیا خیال ہے اپنے بارے میں میں فیصلہ نہیں کر سکتا میں مخلص ہوں کوئی کہہ نہیں سکتا میں مخلص ہوں اور میرے برا میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں ابھی جب سے باتیں کر رہا ہوں آپ کو متاثر کرنے کے لئے کر رہا ہوں اپنے باتوں اور اپنی معلومات کا فن دکھانے کے لئے کر رہا ہوں یہ کوئی نہیں کر سکتا ایک بات ضرور ہے ایک بات ضرور ہے کہ آپ کی ساتھ سے کتنے لوگ اللہ کی محبت اور ندامت پہ آئے توبہ پہ آئے استقفار پہ آئے اللہ کے سامنے رونے دھونے والے بارے اللہ کے سامنے باتیں کرنے والے بارے میرے گا آپ کو یہ آیا کہ کیا یہ ادا پسند نہیں ہوگی نہیں ہوگی کہ احمد کے دن اگر تارک جائے گا تارک کے ساتھ کچھ سو کچھ ہزار کچھ لاکھ کچھ کروڑ آدمی اگر ہوئے وہ تارک یہ کہاں سے آیا مولا یہی تھا جس نے تیری راہیں دکھائی تھیں آج اس کے پاس سوچ نہیں ہے خالی ہے ہر بندہ پر چندہ کر کے کہے گا چلو اس کا گھر پورا کر لیتا ہے چندہ کر کے نہیں چلو کر لیتا ایک کمان ہے باکہ ساری معاملہ اس کی رحمت کا ہے اس کی رحمت کے بغیر کچھ نہیں ہے ایک کمان ہے ایک تصور ہے ایک خیال ہے اپنے لمحوں میں ندامت کو اپنے لمحوں میں استقفار کو بیٹے ملتے ہیں رزق ملتا ہے صحت ملتی ہے کامیابیاں ملتی ہیں اور آپ کی زندگی کی روی کھوٹی ہیں اور آپ کی نسلوں کے لیے ہرڈرز بیریرز نسلوں کے لیے تیواریں اور نسلوں کے لیے کانتے ہیں اور خاردار تاریں یہ نسلوں کے لیے ہٹ جاتی ہیں کٹ جاتی ہیں استقفار کے وجہ سے ونہ نسلیں روتیہ سسکتی رہتی ہیں کر کوئی جاتا ہے بھر کون رہا ہوتا ہے کرتا کوئی ہے اور بھرتا کوئی ہے یا خود ہی کرتا ہے اور خُد ہی بھرتا ہے رب ایک بڑا کریم ہے رب کو یہ ندعمت بہت پسند ہے اللہ چاہے اس کا گھری خود ہی پورا کر دے اللہ چاہے اور نظام ایسا ہی بنا دے وہ بڑا کریم ہے اور توبہ کرنے والا آبی مانگنے والا ندعمت کرنے والا استخفار کرنے والا اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ استخفار کو بار بار چہنے والا اللہ اس کی نسلوں کو مالا مال کرتے ہیں خوشحالیاں دیتے ہیں رہتیں دیتے ہیں برکتیں دیتے ہیں اور مسئلے اور مسائل حل کرتے ہیں میری جو آج کو پیپک چل رہا یہ میں اصل میں سال سال پہلے سوچ رہا اس وقت تو پوری دنیا میں پانی کے زخیرے کم ہو رہے ہیں پیٹول کی گیس کے زخیرے کم ہو رہے ہیں لکڑی کے لخیر کم ہو رہے ہیں دوسرے لوگوں کے وسائل کم ہو رہے ہیں اور پوری دنیا میں اس وقت ساری جنگ وسائل کے چل رہی ہے سارا ٹائٹل یہی ہے سارا ٹائٹل یہی ہے پوری دنیا میں یہ جنگیں چل رہی ہیں یہ نہیں اس وقت اس چاہے آپ غلانستان کی جنگ میں نہ ہو کشمیر کے سب وسائل کی جنگ ہے وسائل کے قبضے ہو رہے ہیں میری بات سمجھ رہے ہیں میں سیاست نہیں کرتا لیکن سمجھ کرتا رہتا ہوں میں سیاست بولتا نہیں ہوں کرتا بھی نہیں ہوں نہ میرے ٹائٹل ہے نہ میرے سبجیکٹ ہے اکسل میں بنیادی طور پر ساری جنگیں وسائل کی جنگ ہیں وسائل کے اوپر قبضے ہو جائے ہیں ہمارے اور یہ کیا سو سال دو سو سال پہلے سے سوچا جا رہا آپ کہیں گے انگریز بری سمجھ میں اتھارہ سا ستاون میں آیا میں کہوں گے نہیں سترہ سا ستاون میں بنگال پہ قبضہ ہو گیا تھا کس پہ؟ سترہ سا ستاون میں بنگال پہ قبضہ ہو گیا تھا اتھارہ سا ستاون میں تو آخری دلی کا لائل قلعہ آیا تھا باکہ تو سارا ہو گیا تھا اس کی پلاننگ ہوئی تھی میں آپ کو پلاننگ کر کے دے رہا ہوں کہ آپ کے وسائل بچے رہیں صدیوں کے اور یہ پلاننگ میری نہیں ہے یہ پلاننگ عرشی ہے میں کار رہتا ہوں پلاننگ کرنے والا اللہ کا نظام کو میں کار رہتا ہوں چھڑنے والا یہ عرشی پلاننگ ہے میرا اللہ کہتا ہے کہ مصرر کے لیے حزق بچانا ہے ان کا ناک بچانا ہے ان کی آنکھ بچانی ہے ان کا لغزہ بچانا ہے ان کی تانگ سیدھی بچانی ہے لولے لگرے کانے اندے اپہاج وریف فقیر مستحق منگتے اگر تو پھر استغفار کر لو یہیں اپنا گھر پورا کر لو ورنہ تمہاری نسلیں بدلہ دیں گی تمہارا کرے کوئی بھرے کوئی ورنہ تمہاری نسلیں بدلہ دیں گے تمہاری نسلیں بدلہ دیں گے میں اس دن میں منگل کے دن ابھی اپنے تشمیخانے کے مقیمین سے باتیں کر رہا تھا عشاء کے بعد ابھی اسی منگل کے دن تو میں اپنے دوستوں سے پوچھ رہا تھا آپ کو کیا دیا آپ کیسے تشمیخانے میں آئے ہر بندہ تو بندہ کہنے لگے انیس سے بندے کے ہم بائی پاس ہوئے جنو ایک صاحب تھے کہنے لگے ہری پور کے مکمہ ٹیلی فون کے ان کا نام نسیم تھا سب کو تسلیہیں دیتے تھے سب کو تسلیہیں دیتے تھے انیس میں سے سارے مرگے ہم دو بچ گئے کوئی نہ بچا اور اب میں یہاں کئی مندلے بھی چلتا ہوں پیدل بھی چلتا ہوں اگر داپتر کو کہو گے داپتر پریشان ہوگا کہ اسے کیا ہو گیا اور میں بالکل صحت مند ہوں اور تشمیخانے کی برکت اور آمال کی وجہ سے اچھا ہر بندہ اپنے کیا حیرت بتا رہا ایک بند نے عجیب کیا بھی بتائی مجھے کہنے لگے کہ میں جو بھی آمال کرتا ہوں جو بھی تسبیحات سے کرتا ہوں جہاں تسبیحانے سے مجھے ملا ہے اس سے پہلے کچھ نہیں تھا میں آپ کی نسلوں کو ڈیٹا ہوں کہ میرے مرشد کی نسلوں کو حدیہ دیتا ہوں میں نے کہا لے بھائی جو میں کہتا ہوں نا آپ کو یہ پیروں کی بیبریوں کی قدییں پل رہی ہیں یہ یہی کچھ ہے کہ وہ لوگوں کو ایمان اور آمال کی زندگی پہ مسنون آمال پہ لگاتے تھے وہ آمال ان کی نسلوں کو ملتے تھے اللہ ان آمال اور اس تغفار کی برکہ سے ان کی نسلوں کو اللہ پال رہا ہے ابھی ہم اُس شریف گئے سارے مہمان تھے اُس شریف گئے جو ان کی زندگی دیکھی اِنہ کا واسہ خیوہ ہم فاتحہ کیلئے گئے آجت محبوب سبحانی کی تربت جہالت پیرانی پیر شکر قادر جلانی رحمت اللہ کے پوتے ہیں وہاں اُس شریف جہاں سسلا قادری سارا کا سارا وہیں جا کے ملتا ہے سارے سلاسل وہیں ملتے ہیں پھر ان کی زندگی دیکھی میں نے کہا شیخ آپ کی زندگی کا تقوی استغفار اللہ سے مانگنا آمال آمال کی مرکتیں نسلیں پل رہی ہیں نسلیں پل رہی ہیں اب میں چھوٹی سی ایک بات کر رہا تو بندہ کہتا ہے جو میں نیکیاں کرتا ہوں جو آمال کرتا ہوں آپ کو اور آپ کی نسلوں کو دیتا ہوں کہ یا اللہ اس کی برکت آپ کو اور آپ کی نسلوں کو ملے وہ جنہوں نے مہمتی کی اور اللہ کے ساتھ تعلق سچا قیم کیا ان کی نسلوں کو کتنے دیکیاں ملی ہوں گے تو میں آپ کے لئے احمدہ یہ سارے پرام بنا رہا ہوں وسائل کو بچانے کے لئے اور وسائل پر قبضہ کرنے کے لئے اللہ کی رحمت کے ساتھ کس کے ساتھ اللہ کی رحمت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا ساری کہانی ہیں اللہ کی رحمت کے ساتھ یہ وسائل بچانے کے لئے میں استفرار کا پکچھ دے رہا ہوں وسائل بچانے کے لئے وسائل بنانے کے لئے اور ہماری زندگی میں جو خیرے ہیں وہ بچ جائیں وہ بن جائیں اور ہمارے سوک رہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تو خوشحالی کی زندگی گزار کے چلے جائیں اور ہماری نسلیں فقر فاقہ غربہ تر فنگ دستی کی زندگی گزار اور زندگی کی وسائل پیٹ کے اور اسی قسمہ پسی میں مر جائیں رات کا وقت تھا میں ایک بندے سے ملکے آ رہا تھا میری اس سے تعلق ہے میں اس پر بہت اسے سے محط کر رہا ہوں جب بھی جاتا ہوں اس بندے سے ملتا ہوں گھنٹوں بہتا رہا ہوں اس کی سنتا ہوں سنتا ہوں جب بھی مجھے موقع ملتا ہے میں اس بندے سے ملتا ہوں اپنے پرانا فوٹو دکھاتا ہے یہ میرے فلان سیاسی بندے کے ساتھ فوٹو ہوں یہ کے ساتھ فوٹو یہ فوٹو یہ فوٹو اُن دن گوڑن لیف پی رہا تھا اس کے پر وزیر پرائم نیسٹر ہاؤس لکھا ہوا تھا پھر دو چار لمبی گالیاں دی یہاں وہاں یار ہیں وہ گوڑن لیف بھیجوا دیتے ہیں میرے پاس مجھے کہنے لگا یہ تو حکیم تارک میرا یارہ دھورا ہے گوڑن لیف تو پیتا ہی نہیں ہے کیا بورا یار ہے تکتے بیت کے سگرک کی ہے مزہ تو آئی سپس اوپر ہے پجپس سال سے زیادہ کو اوپر ہے پجپس سال سے زیادہ بورا آدمی ہے میں رات کو لیٹ نائٹ ان سے واپس آ رہا تھا پیدل تھڑے کے پر دیکھا دکان کے آگے نا پھٹے بنے ہوئے ہوتے ہیں تھڑا بنا ہوتا ہے دیکھا تو چاچا بھرل جو ہے وہاں لیٹا ہوا تھا سخت گرمی کندی نالی اور نالی کے اوپر تعفن گرمیوں میں نالے اور نالیوں کے اندر سے ایک سمیل نکلتی ہے ادھرتے ہیں جیسے کہ اور شاپر تھے شاپر چھوٹے چھوٹے وہ بچارے کو پشاپ کپرے بچانے کے لیے وہ شاپر نکال کے نالی میں پھینک رہا تھا دوسرا شاپر چڑھا رہا تھا میں ٹھہر گیا میں کہا چاچا بھرل کیا حال ہے مجھے پرچان لیا ہے اور چاچا بھرل جو ہے اس کا کام کیا ہے سارا دن گوشت اٹھا کے چھوٹے اٹھا کے سارا دن چوک ہر کونے کی گلیوں میں بلیاں اس کا انتظار کرتی ہیں بلیاں ہر چوک میں آواز دیتے ہیں پتہ نے بلی کہاں سے آجاتی ہے ادھر سے اتری بلی ادھر سے اتری بلیاں انتظار کرتی ہیں اب فتح ہو گیا اس کی قبر کی تختی میں نے لگوائی بے نام و نشان آدمی تھا کون تھا کہاں سے تھا مجھے خبر نہیں تو میں نے کہا چاچا بھرل کیا حال ہے میں ساتھ کھڑے ہو گیا باتیں کرتے 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 میں نے کہا مولا مجذوب ہے اس کے پاس ہے تو کچھ نہیں عبادت بظاہر کچھ نہیں لیکن سارا دن تیرے جانوں کی خدمت کرتا ہے اور نیک آدمی ذکر بھی کرتا تھا تھا مجذوب فقیر فقیر میں نے اس کے ساتھ کھڑ ہو کے ایک دعا مانگی میں کہا چاچا بھرل میں نے ایک دعا مانگی آمین تو کہہ گئے آمین امانتہ تربیسی اللہ تک میں تب تجھے اللہ دے گا چاچا بھرل کو اور یقین جانی ہے میری دعا تھا کر کے قبول ہوئے اور اس کے پیچھے ایک بنیاد تھی اللہ کا ذکر فقیری اور اللہ کی مخلوق پہ ترس اور اللہ کی مخلوق پہ رہم اور وہ جو پرندے یہاں لے کے لہور میں کھڑے ہوتے ہیں پرندوں کو بند کر کے چیڑیوں کو کوووں کو لالیوں کو مجھ ان پہ ترس آتا ہے یہ تو ان کی بدوائیں تمہیں کھا جائیں گے تمہارے کا کچھ نہیں بچائیں گے مجھ ان پہ ترس آتا ہے اس لیے ہم ظالم ہیں آج ایک انکشاف ہوا کہ ہم ظالم ہیں اور ہمیں اپنے آپ کو ظالم کہنے میں ہی نجات ہے ظالم کہنے میں ہی نجات ہے ظالم کہنے میں نجات ہے کہ سارا جہان ظالم نہیں سارے جہان کے بارے میں ہمارا معاملہ روح ماؤ بینہم جو قرآن کہتا ہے آپس میں کیسے شیر و شکر آپس میں پیار محمد روہ داری الفت آپس میں اور جب اپنی ذات کا معاملہ آئے اب تک میں نے سمجھا تھا کہ سارا جہان ظالم ہے پتہ چلا کہ ہو تو ماننا کوئی اور کھلا جب دھول ہٹی تو پتہ چلا کہ وہ گھوڑ سوار تھا یا اونٹ سوار اب تمہیں اسے کوئی اور سمجھتا دھول اب ہٹی ہے اور دست ہٹنے کے بعد یہ دیوار دھول کی تھی پتہ چلا کہ میں ہی ظالم ہوں اور میں آج کے بعد بحیشیہ پہ ظالم استغفار کو اپنی زندگی کا انداز مناؤں گا چاہے میں استغفار استغفر اللہ ایک تصویر صبح شام کم بس کم استغفار اور میں اس بات کا اعتراف کرتے میں استغفار کروں گا مولا ساری دنیا کے گناہ ساری دنیا کے جرائم تو قریم ہے بے نیاز ہے چاہے معاف کر دے پر جب میرا معاملہ آئے گا کہیں میں پھنس نہ جاؤ میں کہیں تھس نہ جاؤ میں کہیں اتک نہ جاؤ بس مجھے معاف کر دے معاف کر دے معاف کر دے اور مجھے بھی میری گھنشتہ نسلوں کو بھی میری آئندہ نسلوں کو بھی میرے پورے عالم کو انسانیت کو بھی میرے استاد کو بھی میرے مرشد کو بھی اور میری آنے والے دوستوں کو بھی اللہ سارے امت کو معاف کر دے تیری مہربانی ہے تو ایک نظر ایسے ڈالے گا اور ایک نظر سے سارے کے سارے معاف ہو جائیں گے تجھے کون پوچھے گا ہمیں تک پوچھنے والے لوگ ہیں اور تیو بھی ہے پر تجھے پوچھنے والا کوئی نہیں تو بے نیاز بھی ہے سمد بھی ہے اور اللہ ہی اللہ ہے کیسے سمد ہے آنے والے وسائل کے تحفظات کے لئے آنے والے مسائل سے نمٹنے کے لئے اور آنے والی رحمتیں اور موجودہ جو اللہ نے آفیت دی ہیں یہ بچانے کے لئے استقفار ہی ہے توبہ ہی ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے کریں گے ساری انسانیت کے لئے یا بخیل بنے گے سخی یا بخیل مدینے والے کے نسمتیں پانے والے محمد بھی سخی ہوتے ہیں بخیل نہیں ہوتے سخی بنے سخی بنے اور اب بڑا کریم ہے اور اب انشاءاللہ تعالی آپ کی نسلوں کو مالا مال کر دے گا اور مرکتوں کے دروازے کھول دے گا سخی بنے گے نا اور آج کے بعد استقفار کرتے ہوئے مجھے نہ بھولیں میری نسلوں کو نہ بھولیں ساری انسانیت کو نہ بھولیں میں بھی محتاج ہوں اور ضرور میرا تصور میری نسلوں کا آپ کی مہربانی ہوگی انشاءاللہ تعالی یہ میری ٹوٹی پوٹی باتیں سمجھ آ جاتی ہیں ہی؟ میں تو نسوار والے آپ کو لطیفے سناتا ہوں پترہ میری ٹوپلوا دے ٹوپلوا دے ٹوپلوا دے میں یہ سناتا ہوں میری ٹوپلوا دے بشیرہ تھی وہ دعیو اس کی امہ کہتی تھی میں تو یہ باتیں بتاتا ہوں آپ سمجھا جاتی ہیں ہی؟ بات کرتا کرتا کبھی ادھر نکل جاتا ہوں کبھی ادھر نکل جاتا ہوں کبھی بائی پیس پہ کبھی لنک روڈ پہ کبھی کوں آپ دل بھی کہتے ہیں یار کوئی بات نہیں اچھا چلو یار بہت میں کوئی بات نہیں اینی سجڑ واہ واہ تو ہمی سجڑ واہ اللہ ہمارے لے جو لفظوں کی غلطیاں معاف کر دے نیتوں کے کھوٹ معاف کر دے اللہ اخلاص دے اور سچی نیت دے اللہ کے ہاں نیت کا سچا ہونا اصل ہے اچھا انشاءاللہ دے گا اگر یہاں تک دیا تو وہ بھی ضرور دے گا اور انشاءاللہ آخری وقت میں اللہ مخلصین میں ضرور شامل کرے گا ضرور شامل کرے گا آخری وقت میں اللہ ضرور شامل کرے گا ایک عجیب بات بتاؤں آپ کو میں سہرہ میں سویا ہوا تھا نات کا وقت تھا جھوپڑی تھی تو اس میں میں سویا ہوا تھا نین نہیں آ رہی تھی تھکن زیادہ ہو گئی نین نہیں آ رہی تھی میں ذکر کرتا رہا درود پاک پڑتا رہا پھر کچھ نسنون آمال ہے وہ کرتے 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 ایسے میں لیٹا میں نے دیکھا کہ ایسے محسوس ہوا کہ جیسے نا ایک نادخانی کی نفل ہے اور سہرہ میں بہت دنیا ہے بہت دنیا ہے اور یونیت نات کہہ رہا ابھی میں نے دیکھا میں نے کہا تو تو مر کے ہے ابھی تو میں ساتھ حج پہ تھا میں نے اس کی ناج پہ ناتیں سنی ہیں میں اٹھا اور گیا سفید چہرہ سفید ٹوپی اور نات کہہ رہا اور وہ مجھے نات وہ بولائے کہ محمد کا روزہ قریب آ رہا میں بھی چلا گیا نات سنی اور دنیا ہے اور بہت دنیا ہے اور دنیا ہے میں نے کہا دا کیوں نے جب اللہ کے پاس گیا اللہ نے فرمایا میرے حبیب کے مدینے والے کا نات خان تھا حسان بن ثابت چار تریس کے ساتھ دوستی ہوئے اور میرا اور ان کا گھرے کٹھا اور ایک پل میں میں نے ایک محل دیکھا اور کائنات میں آج تک میں نے محل نہیں دیکھا مدینے والے کا نات خان تھا حسان بن ثابت اور میں نے حسان بن ثابت کا چہرہ دیکھا پہلی دفعہ دیکھا یہ حسان بن ثابت کا چہرہ صحابی کا میں نے پہلی دفعہ مدری صحابی ہے پہلی دفعہ دیکھا وہ مدینے والے کا نات خان تھا ہمیں کٹھے رہتے ہیں ہمیں کٹھے رہتے ہیں میں نے اسے مزاک نے کہا میں نے کہا میرے لئے کوئی جگہ رکھی ہے دھنا آ جاؤ جگہ ہے میں نے کہا ٹھیک آنکھ کھلے گئے اور یہ آنکھ کھلی تو میرے آنکھوں سے آنس ہوتا ہے اللہ کا نظام عجیب ہے میں نے اس خواب کو کوئی دعویٰ نہیں کہہ سکتا میں دعویٰ کر سکتا ہوں سہرہ میں ذکر کرتے کرتے مجھے یہ خواب آیا اللہ کا معمی میں کسی کے بارے میں دعویٰ نہیں کر سکتا نہ اپنے خواب کے بارے میں دعویٰ کر سکتا ہوں نہ اپنے بارے میں دعویٰ کر سکتا ہوں اللہ ہمارے لے جو لفظوں کی غلطیاں معاف فرمائے ہمیں اخلاص عطا فرمائے اور ہماری دنیا آخرت میں بہتری کرے کچھ اعلانات ہیں پہلے اعلان تھا کہ یکم جنوری کو بروز اعتوار صبح ساتھ بجے دم ہوگا کچھ مصروفیت کی وجہ سے اب انشاءاللہ انتیس جنوری بروز اعتوار صبح ساتھ بجے جو ہمارا اسم آزم کا دم ہوتا ہے وہ ہوگا یکم جنوری کو نہیں ہوگا بلکہ انتیس جنوری کو ہوگا اور کچھ اور اعلان ہے کہ دل کے دنیا روحانی دنیا اور روحانی بھید پانے کے لیے ہلکہ کشم محجوب کے سکتر یا نوے دس ضرور سنیں نیٹ پہ یا موبائل میمری کارٹ کسی بھی ذریعے سے یا دس ضرور سنیں میں بھی یاد دھانی کا محتاج سمسار محتاج ہے حامیم لا یون سارون بہت توجہ سے پڑھا کریں سارے نظام کا تصور کر کے میرا میری نسلوں کا تصور کر کے بہت تصور سے پڑھا کریں دروب محل کا اور تسبیخانے کا روحانی منزل کا اور ابھی ہمیں جو نئی اجتماع کی جگہ اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے اکڑوں میں ہے اس کی پارکنگ بھی اکڑوں میں ہوگی انشاءاللہ اور جگہ اس کا نام میں نے حجری محل رکھا ہے اس کی جگہ بھی اس کے لئے بھی دعا مانگا کریں اللہ ہمارے آئندہ سال کے نومبر کے اجتماع کے لئے غیر سے انتظام فرمائے اور غیر سے اس کے ترتیب بنائے اور غیر سے اس کے لئے برکت اور آفیت کا معاملہ فرمائے ابھی سے اس کی جو ہے ترتیب انشاءاللہ ان قریب اس کی تاریخ کا ہم اعلان کر دیں گے کہ آئندہ سال کس تاریخ کو انشاءاللہ اجتماع ہوگا روحانی اجتماع کیونکہ یہاں جگہ کم ہو گئی تھی تو پھر وہاں انشاءاللہ یہ شیخ اپورہ روڈ پہ خان پر نہ خان پر نہر سٹاپ ہے جہاں لوگ مچنیاں وغیرہ جا کے کھاتے ہیں اسی کے ساتھ اندر جو ہے سڑک ہے لیفٹ سائٹ پہ لاہور سے جاتے ہوئے بائن سائٹ پہ اور شیخ اپورہ سے آتے ہوئے دائن سائٹ پہ بنیں گے دائن سائٹ پہ سڑک ہے اندر تو ماشاءاللہ اچھا انتظام ہے اس کے لیے اللہ سے دعا کرنا نفل پہنا روزے رکھنا اور اللہ سے مانگنا ابھی شروع کر دیں اور حامیم لا ینسارون سارے نظام کی حفاظت میری میرے نسلوں کی سارے نظام کی میرے ساتھیوں کی پورے نظام کے لیے یا حفیظ و یا سلام گیارہ بار یا ایک تصویح انٹرنیت تصویحانے اور موٹی مسجد میں بعض خواتین اور مرگ مجھ سے اپنا رشتہ ناتا جوڑتے ہیں کلاس فیلو خلیفہ استاد یا میں نے انہیں کچھ عطا کیا ہے یا میرے ساتھ عجیب و غریب کہانیاں جوڑتے ہیں اور اس سے بہت زیادہ پھر شک و شبہ پیدا ہو جاتا ہے اور انسان بہت دور چلا جاتا ہے اسے لوگوں سے بچے بھی سیئے اور اطلاع بھی کرے ہیں اور درود محل روحانی منزل تسبیخانہ دارت توبہ اور حجویری محل کے لیے عامال کا حدیعہ نفل روزے اور دعائیں اللہ سے مانگنا اور اپنی طبی تجربات اور مشاہدات مرد خواتین ضرور لکھیں تسبیخانی کی خدمت اور ذکر کے ذریعے نورِ معرفت حاصل کرنے والے حضرات یہاں تسبیخانے میں چند دن چند ہفتے چند مہینے گزارے اور ریٹائر اور بوڑے حضرات زندگیاں وقت کریں یہاں پر خدمت کرنے والوں کو گفت حدیعہ بکشیش ہرگز نہ دیں آپ اس میں رشنے ناتے معاملات لینڈن اپنی ذمہ داری پہ کریں ذکر خاص کا کارڈ تسبیخانی کی امانت ہے ساتھ نہ لے جائیں اور شجرہ طیبہ اور منتخب احادیث آدابِ معرفت ہر گھر کی ضرورت ہے ضرور پڑھا کریں روزانہ فری میسیج پہانے کے لیے اپنے موبائل پہ فالو اپ کری کا میسیج چالیس چالیس چار ضرور لگائیں وضو کے لیے اپنے ہی جوتیں استعمال کریں اپنی جیبوں اور جوتوں کی حفاظت کریں خاص طور پر جس وقت میرا مسافہ ہو رہا ہوتا ہے لائن بنی ہوتی ہے میں تو نہیں چاہتا میں نے اس لیے پیچھے سے دروازہ کھلوایا لیکن پھر اس میں بھی باتیں کرتے ہیں کہ ہاتھ ملانا بھی گوارہ نہیں کرتے اس وقت اپنے جوتوں اور جیبوں کی خاص طور پر حفاظت کریں حفاظت والے عامال بھی پڑھیں اور اس کی تدابیر مستقل سوچے بھی سی کریں بھی سی کہ ایندہ یہ ہماری وجہ سے کوئی کنہگار نہ ہو اپنی گاری موٹسیکل میں ہمارے ساتھ تعامن کریں یا مسلم غیر مسلم سب رہتے ہیں سب کا احترام ہمارے ذمہ ہے اور فیس بک پر خود ہی عامال مت بتائیں عامال شفا کی سائٹ کی طرف متوجہ کریں مانگنے والی مرد عورتوں کی حوصلہ افزائی نہ کریں اور سمی میں ڈوب جاتا ہوں پھر وہ خواب کا نقشہ آتا ہے لنگر جب شروع ہو تو لنگر میں شامل ہو جائیں پھر بعد میں لنگر سمیٹ دیا جاتا ہے تو مہمانوں کو پریشانی ہوتی ہے خواتین ہر حال حالت میں دس میں شامل ہو سکتی ہیں بیت ہونی والی خواتین نام لکھوا کے کار لے لے خواتین لاستوں اور سیڑھیوں پہ نہ بیٹھیں راستوں میں جگہ جا کر کھڑی نہ ہوں اور شور نہ کریں موبیل کی گھنٹیاں بہت زیادہ پریشان کرتی ہیں مہربانی کیا کریں ان کو بند کر دیا کریں اللہ پاکہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور ہماری حاضری کو پوری امت کے لئے راحت رحمت اور آسانی اور برکتوں کا ذریعہ بنائے اب ذکر خاص کا وقت ہے بہت خاص وقت ہے اس کو پڑھنے سے بری مشکلیں حل ہوتی ہیں پریشانیاں دور ہوتی ہیں راحتوں کے برکتوں کے فیصلے ہوتے ہیں اور خیر کے فیصلے ہوتے ہیں تو اس کو قدر سے عزمت سے بیٹھ کے پڑھا کریں قدر سے عزمت سے بیٹھ کے اس کو پڑھا کریں انشاءاللہ اس سے خیر برکت کہ اللہ پوری امت کے لئے فیصلے کرے گا سبحان اللہ ابھی ہم بے سبحانکم یا اول الولین ویا آخر الاخرین یا عزل قوت المتین یا راحم المسافین یا الرحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا عزل جلال والاکرم یا عزل جلال والاکرم حلیم الكریم افو ان کریم یا حلیم و یا کریم یا علی و یا عظیم اللہ بھولی امت کو کامل ایمان دے دے اخلاص دے دے برکت اور آفیت دے دے دل کے دنیا بدل دے من کے دنیا بدل دے جذبوں کے دنیا بدل دے اپنے نام کی برکتیں عطا فرما اپنے نام کی خیریں عطا فرما اپنے نام کا فضل دے دے اپنے نام کا کرم دے دے تیرے نام میں برکت ہے مولا دنیا بھی دے دے آخرت بھی دے دے خیریں بھی دے دے برکتیں بھی دے دے کبھی ہمیں اپنے نام سے جدا نہ کر سخی اپنے نام کی معرفت سے محروم نہ کر اپنی نام کی لذت سے دور نہ کر تیرے نام میں بڑی برکتیں ہیں مدینہ والی کی محبت دے دے مدینے والے کا عشق دے دے مدینے والی کی محبت کا ذائقہ دے دے اور نور دے دے آل و اصحاب سے محبت دے دے اپنے پیاروں سے محبت دے دے اولیاء کا عدب دے دے یا اللہ ہمیں معرفت والی نماز دے دے توجہ والا سجدہ دے دے اور مانگنے والا دل دے دے شکر والی زبان دے دے سبر والا جسم دے دے آفیت والی صبح دے دے راحت والا دن دے دے خیر والی پہر دے دے اور مولا ہماری موت کے آخری وقت میں کلمہ نصیب کر دے خاتمہ بالخیر کر دے ہمیں اور ہماری نسلوں کو علت زلت اور قلت سے بچا علت زلت اور قلت سے بچا علت زلت اور قلت سے بچا رزق کی قلت سے بچا صحت کی قلت سے بچا آفیت کی قلت سے بچا ایمان کی قلت سے بچا سکھ اور سکون کی قلت سے بچا ہماری نسلوں سے راضی ہو جا ہم سے راضی ہو جا ہماری نسلوں کو معاف کر دے ہمیں معاف کر دے اور ہم سے راضی ہو جا دنیا میں آفیت کے دروازے کھول دے آخرت میں خیر کے دروازے کھول دے اور دنیا میں برکت کے دروازے کھول دے برکتیں ہمارے نصیب کر دے رہتیں ہمیں نصیب کر دے فضل ہمیں نصیب کر دے اے اللہ کسی اپنی نافرمانی ہماری نافرمانی کی وجہ سے اپنے خیر کے فیصلے ہم سے نہ چھین لے آفیت کے فیصلے ہم سے نہ چھین لے اے اللہ جتنے آمین کہنے والے ہیں سب کی آمین کو قبول فرما اور سب کی حاضری کو قبول فرما اور سب کو برکتیں آفیتیں عطا فرما دنیا میں بھی خیریں عطا فرما آخرت میں بھی خیریں عطا فرما دنیا میں بھی برکتیں عطا فرما آخرت میں بھی برکتیں عطا فرما اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا سب سے راضی ہو جا سب سے راضی ہو جا اور دنی بھی آئے بیٹھے ہیں سب کی دعوں کو قبول فرما اور سب کی آنوں کو قبول فرما اور سب کے آنسوں خوشک ہونے سے پہلے پہلے ان کی دعائیں قبول فرما ان کی ضرورتیں پوری فرما ان کی بریشانیاں دور فرما ان کے مسائل کو حل فرما اللہ پاک تو غیب کے خزانے سے ہمارے اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما اور ہمارے ان ہاتھوں کو ویپ سے دنیا آخرت کی خیرم سے بھر دے ابھی تو ہاتھ سارے خالی کشکول ہیں اگر تو بھر دے گا تیری مہربانی ہے اگر تو دے دے گا تیرا فضل ہے اگر تو کر دے گا تیرا کرم ہے اور تیری عطائیں ہیں اور تیری شفقتیں ہیں اور تیری نوازشیں ہیں مولا ہمارے پاس زور نہیں زاری ہے ہمارے پاس ناز نہیں نیاز ہے اور نیاز ہی نیاز ہے مولا سارا ناز تیرے پاس ہے سارا زور تیرے پاس ہے بے اولادوں کو اولاد دے دے بے گھروں کو گھر دے دے بے دروں کو در دے دے بے سہاروں کو سہارا دے دے تو کریم ہے آقا دنیا میں بھی خیریں دے دے آخرت میں بھی خیریں دے دے دنیا میں بھی آفیتیں دے دے آخرت میں بھی آفیتیں دے دے اے لجتنے دوست آئے ہیں یہاں بہنیں آئیں ہیں سب کی حاضری قبول فرما دنیا کے جس کونے میں کوئی بیٹھا آمین کہتا ہے اس کی دعائیں قبول فرما اس کی آہیں قبول فرما اس کی ضرورتوں کو پورا فرما اس کی مشکلیں حل فرما دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہم سب کو اے اللہ دنیا آخرت میں ایسی برکتیں دے جو تیری جناب میں خاص موجود ہوں اور آج کی رات ہمارے لئے خیر و برکت کا ذریعہ بنا بن مانگ عطا فرما بن مانگ عطا فرما بن مانگ عطا فرما بے اولادوں کو اولاد دے دے یا اللہ جن کی اولاد ہیں انہیں سالے بنا دے ہماری ہر ضرورت کو غیب سے پورا فرما دے تصبیحانے میں آنے والا کوئی خالی نہ جائے سخی ان کی ضرورتیں غیب سے پوری فرما ان کی پریشانیاں دور فرما اور ان کو دنیا آخرت کی برکتیں عطا فرما وَصَلَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيَ الْكَرِيمِ وَصَلَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيَ الْكَرِيمِ وَعَلَى أَهْلِهِ وَصَلَهِ وَاَهْلِ بَيْتِهِ وَعِتْرَتِهِ عَجْمَائِن آمین بِرْحَمَتِكَ جی بتائیے کہ کس کو کس عمل سے کیا فائدہ ملا یہ بھی ایک بہت بڑا شکرانہ ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے یہ عمل یہ ٹوٹکا یہ تصویح یہ وظیفہ یہ چھوٹا سا کوئی عمل میں نے کیا مجھے فائدہ ہوا یا کسی سے سنا اسے فائدہ ہوا کون بتائے گا آپ بتائیں گے آپ اور آپ چھیک بائک دے اسلام علیکم حضرت صاحب میرا نام تاریخ محمود ہے اور میں تقریبا رمضان سے یہ دعا پڑھ رہا ہوں اللہمہ غفر لی والوالدیہ ولی المومنین والمومنات ولی المسلمین والمسلمات اللہ حیاء منہم والمواد یہ میں نے نیٹ سے دیکھ پڑھی شروع کی تھی اور ما شاء اللہ اس کے فضائل تو بہت ہیں لیکن جب میں بیسکلی میں کام کرتا ہوں سیل مین کا اور جب میں نکلتا ہوں یہ پڑھتا جاتا ہوں اور مجھے ما شاء اللہ اتنی عادر ملتی ہے تو میں خوش ہو جاتا ہوں یہ یعنی کہ اس کے جو فائدہ ہے نا بہت زیادہ تو یہ میں پڑھتا ہوں لیکن میں نے یہ نیٹ سے پڑھی تھی اگر آپ مجھے اس کی اجازت دے رہے تو میرے پانی آتی ہے اجازت دے دی پھر آت اجازت ملیں گے آپ نے خود ہی کہا ہے نا کہ کار کار کھے وہ دودھ والا نہیں جم جے گا میرے پانی آتی ہے کہتے ہیں اللہمہ غفر لی والی والدیہ والی المومینین والمومنات والمسلمین والمسلمات پڑھتا ہو جاتا ہوں آدھے زیادہ ملتے ہیں ہاں جی توقع سے زیادہ بندے ہیں توقع سے زیادہ ملتے ہیں پھر وہ جیسے میں نے ایک بندے پہ دعا دی تھی کہتے ہیں جی دعا واپس کر لیں مجھے نوٹ گنے نہیں جاتا پھر آپ کبھی ایسا نہیں آپ گن لیں کیسے مطلب ہے بڑے ٹاڑے بندے ہیں ٹھیک ہے اجازت ہے بڑی میرے پانی سب کو اجازت ہے جی اور سلام علیکم حکیم صاحب آئے تو دن دن پہلے نام اکدم میرے نام چینے پہ سوجن جانے شروع ہوئے دیتے اور دیل دی ترکن تیز ہوئے دیتی تے ایک دن میں دیکھا تو انہوں تو میں کہا جا کے نام میں تو ہمارت کرا بہت دنے دن میں دیڑھ بڑے پر انہوں تو اتھے دیکھا تو سب اس کرا کے نکلے نا پہ اس تو بہت دو میرے دیل دی ترکنی بھی تیز نہیں ہوئی اور جلانہ میرے جسم چسی ایک بھی نہیں نکلے اللہ مجھے ایسا بنا دے ہاں اور اور کون بتائے گا یہ گزشتہ دنوں کی بات ہے کہ میں فجر پڑھ کے نکلاؤں تو بے ساکتہ درشی جیسے آپ ماشاءاللہ درست کے آغاز میں پڑھتے ہیں اللہ صلی اللہ محمد عبدی کا ورسول کا تو میں بے ساکتہ پڑھتا جا رہا تھا پتہ نہیں چلا اچانک سامنے شیشہ پڑھا ہوا تھا بہت بڑے سائز تھا تو میرا قدم یوں کسی نے جیسے اٹھا آگے دائیں طرف کر دیا ہو مجھے بے ساکتہ سمجھ ہی نہ آئے کہ کیا ہوا میرے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہوئی اتنا بڑا شیشہ تھا ٹرانسپیرٹ بیسے ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے احسان ہے کہ اس نے مجھے بچا لیا بہت بڑا حدثہ ہو سکتا تھا میرے ساتھ تو اسی طرح آٹھ دس دن پہلے کی بات ہے کہ میں ایک جگہ سے کچھ چیز خرید رہا تھا تو اچانک سے موٹسیکلیں بڑی زور سے ڈکرائی ہیں اور میرے پاؤں کے قریب آکے دونوں موٹسیکلیں گر گئی ہیں آکے اور جو بیٹھے ہوئے تسوار وہ بھی گر گئے اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہوا کہ خیر وہ بھی بچ گئے جس طرح ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی محفوظ رکھا اور جہاں جتنا حجوم تھا وہ اس دروشیف کی برکت سے جو کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ سے ملا ہے الحمد اللہ اللہ تعالیٰ نے بڑا فائدہ کیا ایک اور بڑا مشاہدہ ہے کہ دکاندار حضرات جو گھر سے نکلیں باوضو ہو کے نکلیں اور نمبر دو اب الاخر دروشیف گیارہ بار صورت ناس اور فلق پڑھنی ہے تو میں پڑھتا جاتا ہوں دکاندار تک جب پہنچتا کیا کام کرتا میرا کام کپڑے کھیں اور بتائیں اسلام علیکم حضر صاحب میں جرم سے ساجد پچھلے تین چار سال سے میں زیادہ بیمار تھا اور آپ کا درس سننے کی وجہ سے حامیم لائیون سار جو لفظ ہے وہ اور دعائیں پڑھنے کی وجہ سے تکریبا میں چھ دن کے بعد چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے تھے اس سے پہلے میں برکس فقط نہیں تھے کہ میں چاہ سکتا اب اسلام علیکم حضر حلو 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 برکس 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 برکس